موسیقی 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 جاتے تھے جنہیں چھوٹی ہوتی تھے تو اماں پوچھی تھی کہاں جانا ہے اببہ کے ساتھ آٹنگ کے چلتے تو ہم کہتے ہیں نہیں آج ہم نے اپنی نانی گھر جانا ہے وہاں جا کر ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں وہاں جا کر ہم سائیکلنگ کرتے ہیں وہاں جا کر ہم خوب کزن جو ہے انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے چھوٹی کے دن کو اس طرح بندہ سیلیبریٹ کرے کہ پھر پورا ہفتہ آپ انتظار کرتے رہیں آئے گی چھوٹی ہمیں ہم نے یہاں جانا ہے یہ کرنا ہے لانگ ڈرائیف پہ کچھ لوگ جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ گل گپے انجوائے کرتے ہیں کہ چھوٹی والے دن جائیں گے اور دری بڑے اور گل گپے اس طرح کی سیزے لازمات کھائیں گے یا کچھ لوگ جو ہے کسی بھی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اپنی کہتے ہیں جیب کو مطابق جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں گف شف ہو جاتی ہے ویسے میں سوچتا ہوں کھانا تو ہم گھر میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں کچھ بنا لیتے ہیں لیکن باہر جانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے بچے خوش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا میلے ٹھیلے دیکھ کے بچے خوش ہو جاتے ہیں وہ میلے ٹھیلے تو لگتے نہیں ہیں کہ جو پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے یا دیکھتے تھے تو چلو جی دنیا کو دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی بیزی ہے اور ایک اچھا میں کہتے ہیں تاثر جاتا ہے جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے بچے جو ہے کھیل رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ تفریق کے لیے باہر جائیں پارکوں کا روح کریں آپ لوگ آپ اچھا میں کہتے ہیں دینر کریں لنچ کریں بچوں کو لے جائیں ونڈو شاپنگ کر لیں ضروری نہیں کہ شاپنگ ہی کرنی ہے ونڈو شاپنگ بھی کی جا سکتی ہے ایک سر کہتے ہیں کیا فائدہ ہے ونڈو شاپنگ تو اس کا ایک فائدہ ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کہاں کہاں اچھی چیزیں مل رہی ہیں اور جب آپ مہینہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ جاتے ہیں یا کچھ فنکشن آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فران مارکیٹ میں ہم گئے تھے فران جو ہے جگہ پر فران شاپ پر آپ کو ریزنیول پرائز میں چیز مل سکتی ہے تو ونڈو شاپنگ بھی کیا کریں اور انجوائے کیا کریں چلتے ہیں جناب ہم بھی پروگرام انجوائے کرتے ہیں آج میرا موڈ ایسا ہے کہ میں سوچتی ہوں تو آج کچھ ہٹ کے ہوگا نیوز پہ ہم کم بات کریں گے اور اسی وجہ سے جناب حکیم محمد اکبار صاحب ہے ہمارے ساتھ پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں ہربلیسٹ ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں کیسے ہیں آپ حکیرزہ چکتے آکھ ہیں فریش ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری ایک بہت ہی میں کہتے ہوں خوبصورت اور بہت ہی پیارا بولنے والی جناب خاتون موجود ہیں شائرہ ہیں اور ان کا تعلق بلکل کنیڈا سے ہے تو پاکستانی لیکن رہتی کنیڈا میں ہے کنیڈا ٹی وی انکر پرسن ہیں شائرہ ہیں رائٹر ہیں اسمہ ناز بارسی ہمارے ساتھ خوش آمدیت گود مورننگ کہیں گے کیسے ہیں اسمہ الحمدللہ بلکل ٹھیک 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 اور بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اسمہ صاحبہ سے اور میرا خواہرہ کچھ ہو گئے ہیں پانچ چھ مہینے پہلے ملاقات ہاں یقینی تقریباً سال ہو گیا کیونکہ میں لاسٹ سیبروری میں آئی تھی سال ہو گیا اچھا پتہ بھی نہیں چلتے پتہ بھی نہیں چلا نا وقتی اسی تیزی سے گزرتا ہے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں لیکن لگتا ہے ابھی ہماری ملاقات بلکل کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کے پھر یہ لگتا نہیں کہ ان سے کبھی بھی دوری ہوئی ہے وہ ہمارے خیالوں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو کیسی ہے کنیڈا کا موسم کیسا ہے کتنا عرصہ ہو گئے یہاں آئے سردیوں میں آئی ہیں وہاں بھی سردی ہے بلکل میں آئی ہوں ابھی سے سردی یہاں پہ گزارنے ایکچلی میں کنیڈا کی سردی سے وہاں کی برس سے بھاگ کے یہاں آئی ہوں اچھا وہاں تو لمبا ٹائم ہے لمبا ٹائم ہے یعنی نومبر سے تقریباً سردی شروع ہو جاتی ہے اور اپریل تک جو ہے وہ رہتی ہے کبھی کبھی تو مئی میں بھی سردی ہو جاتی ہے تو اب کیسی میں آئی میں نے سوچا کہ میں سردیاں یہاں گزاروں گی تاکہ میں اس سے مجات مجھے حاصل ہو لیکن صاحب بات بتاؤں آپ تو پتے کی کہ وہ ہوا یوں کہ وہاں تو سنٹرل ہیٹیڈ ہوتا ہے سارا کچھ تو گھر کے اندر تو سردی ہوتی ہی نہیں ہے باہر نکلیں جب تو اتنی اتنی برف ہوتی ہے برف صاف کی کہیں جانا ہے تو گاڑی صاف کی برف صاف کی فوت پاتھ اپنی بنائی اس میں سے نکلنے کے لیے اور جہاں بھی گئے گاڑی بھی ہیٹیڈ ہے جہاں بھی گئے وہ سب ہیٹیڈ ہے تو کہیں بھی آپ انڈورز ہو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو لیکن صاحب یہاں پر اس کے بالکل اپوزٹ مجھے ہے گھر کے اندر آؤ تھند اور لگتا ہے کہ ہڈیوں میں سردی جو ہے وہ جم گئی ہے خون جم گیا ہڈی ہے اس بار سردی پاکستان میں بھی زیادہ پڑی ہے ملتان میں بھی زیادہ پڑی ہے پھئی لاسٹیئر جب آئی سے تب بھی یہی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس سال سردی بہت پڑی ہے ای تینکیو ہائے شارٹ میموری پیپل ہائے شارٹ میموری تو وہ فٹا فٹ بھول جاتے ہیں کہ اچھا پھئی لاسٹیئر کیا ہوا تھا اب جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے اسی طرح ہوتا ہے ابھی کلی میں بات کر رہی تھی اور اس دفر واقعی کہتے ہیں میں دس سالہ سنائے ریکارڈ تھوڑا ہے سردی نے کہ واقعی بہت زیادہ پڑی ہے لیکن اب تو موسم بہار آ گیا اب اچھا ہو گیا ابھی کلی میں بات کر رہی تھی کہنے لے اپنے بچوں سے تو انہوں نے بتایا کہ بہار تو اتنی اتنی اچھی اچھی برف پڑی ہوئی ہے ابھی اور یہ سب ہے تو یسٹری ای واسٹنگ اپسٹیرز خرہن میں بیٹھی ہوئی تھی جس تو گیٹ سم سن تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر تیمپرچر تھا اس وقت سیون ڈگری اور وہاں کا ٹیمپرچر تھا وہ مائنس ٹوئنٹی سیون تھا تو تھرٹی فور ڈگریز کا جو ہے ڈیفرنس پھر آپ پہتے ہیں شکر ہے میں پاکستان میں تو بیٹھے سکون سے تو بیٹھے میں نے بچوں کو جو کسے میں نے کہا کہ یہ ہے سلسلہ تو کہتے ہیں you don't have to rub it in ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے حکیم صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اور آج ہم جو ہے سٹوبری کیونکہ مارکیٹ میں آ چکی ہے آئی اینے چنی منی ہے یہ دیکھیں میں یہ اسی لئے یہ لے کے بیٹھے سی بتانے کے لئے انی انی جو ہے سٹوبری آئی ہے اتنی بڑی سٹوبری نہیں آئی اور اتنی ہی مارکیٹ میں ملتی ہے دیکھنے کو کھانے کو تو حکیم صاحب کیا وجہ ہے چنی منی سے سٹوبری آئی اسی لئے کہ میں سٹوبری جو ہے وہ پنک کلر میں سرک کلر میں جو آتی ہے ویسے بھی یہ الحمدللہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے بڑی خوبصورت ہے اور یہ خصوصی طور پہ جو ہے نا سلاد کی طور پہ سلاد میں استعمال ہوتی ہے سلاد کی بلکہ اس کو جان اور سویٹ ڈیشز کی اس کو شان کہتے ہیں سمجھئے تو اس میں اس کے ملک شیک بھی بنایا جاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا اس کے اندر خصوصی طور پہ جو ہے نا کیلشم پایا جاتا ہے ہیتین پایا جاتی ہیں ایکچولی اس کے اندر تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کے اندر فائبر بھی پایا جاتا ہے جو کہ الحمدللہ یہ میدے کی اصلاح کیلئے بھی ہے دل کے کے لیے بھی بڑی مفید چیز ہے اور خصوصی طور پہ وہ افراد جن اپنا ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں ان کے لیے یا جن لوگوں کو جو ہے نا کولیسٹرول کی زیادتی کی شکیت ہو دل کے دورے سے یہ بتاتی ہے ان کو اور یہ جو ہے نا لوگوں کو انتہائی سی اطمد رکھتی ہے اپنا استعمال کرنے والوں کو بچے خصوصی طور پہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور پوچھوکے استعمال کرتے ہیں بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں سٹوبری کب آئے گی مارکٹ میں اچھا بات یہ ہے جیسے کہ میں دکھا رہی تھی ویسے یہ آرٹیفیشل ہے اوریجنل سٹوبری کا وہ نہیں ہے لوگ سمجھے کہ اوریجنل دکھا رہے آئے چاہے لیکن کسے مارکٹ میں اتنی چنی منی سے آئی ہو یہ سٹوبری تو یہ بتانا تھا کہ اتنی چھوٹی کیوں ہے یہاں کچھ اچھا وہ نہیں ہے اس کی تقریباً چھے سو کس میں سٹوبری کی جو ہے ملک جو دنیا میں پائے جاتی ہیں چھے سو اقسام ہیں اور پاکستان میں جو پائے جاتی ہے پشاور میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر یہاں اب تو ہر جگہ کاشت کی جا رہی ہے ملتان میں بھی کاشت کی جا رہی ہے پاکستان کے بہت سے دیگر حصوں میں بھی کاشت کی جا رہی ہے اب وہ ہوا کا اثر بھی ہوتا ہے زمین کا بھی اس کے بھی اثرات ہیں ہمارے ہاں یہ انتہائی چھوٹی سی ہوتی ہے بعض کا ذرا کچھ چھوٹی سی ہے کنگل کے برابر بھی کہیں کہیں موٹی سی بھی ہوتی ہے سمجھے لیکن زیادہ فائدہ من یہی چھوٹے والی یہاں پہ جو پائی جاتی ہے وہ زیادہ فائدہ من فائدہ من زیادہ ہے اس کے ساتھ جناب جیسے ہم بات کر رہے تھے ملک شیخ کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے بچے بڑے شاک سے پیتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جوس بھی بدائیں جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے اگر عام لوگ باہر سے کام کر کے آتے ہیں دفتنوں سے آتے ہیں یہ تو اپنے تھکا تھکا جسم ہوتا ہے یہ تھکاوٹ کو دور کرتی ہے فریش پیدا کرتی ہے جسم کے اندر چہرے میں تراوت پیدا کرتی ہے اس کے ماسک بھی بنایا جا سکتے ہیں تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے خصوصی طور پر اس کو ملک شیخ اس کا دودھ کے اندر ایک اس کا یہ ہے کہ تقریباً چار سے پانچ دانے آپ سٹرابری کے لے لیں دس دانے آپ تقریباً بادام کے لے لیں اور تین سے چار دانے آپ چھوٹی علاچی کے اس کو آپ بلینڈر میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح شیخ کر لیں اور آخر میں اس کے اندر تقریباً ایک چمچ آپ تخم بلنگو تخم بلنگو اس کو یہاں تخم ملنگا بھی کہتے ہیں عمومی طور پر وہ آخر میں شامل کر لیں تو یہ اس کا ٹیسٹ بھی بہترین ہو جائے گا اور یہ جسم کے اندر جو پانی کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرے گا اور یہ تھکا ہوا جسم اس میں جستی اور پھرتی اور طاقت فرام کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو بے خوابی کی شکیت ہوتی ہے ان کی بے خوابی دور کر کے اچھی نیند لاتا ہے ٹھیک ہے یعنی نیند نہیں آتی وقت پہ نہیں آتی تو ان کو بھی سٹوبری سے اور یہ یاداشت کو بہتر کرتا ہے بادام ہے اس کے اندر یہ یاداشت کو بھی بہتر کرتا ہے فیرنی بھی تیار کی جاتے ہیں سٹوبری سے فیرنی بھی اور بہت ساری چیزیں کسٹڈ پہ تیار کی جاتے ہیں جی کسٹڈ فیرنی بنای جاتی ہیں اس سے سمجھے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا فیس ماسٹ کے طور پہ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں فیس ماسٹ کیسے ہے فیس ماسٹ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً تین سے چار دانے آپ سٹوبری کے لے لیں اس کا پانی نکال لیں جوس لے لیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ ڈالیں روگن سہتون کے تقریباً ایک چمچ وہ ڈال دیں اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر مزید فریشنس پیدا کرنے کے لیے پودینے کا پانی یا صرف پودینہ اس کے اندر بلینڈ کر کے وہ ڈالیں آپ تو اس کے بعد آپ اس کو لگائیں جلد کے اوپر یہ سن بلاگ کے طور پر بھی کام کرے گا سن برن نہیں ہونے دیتا دوسرا یہ ہے کہ یہ چیرے پہ جو جھوریوں وغیرہ ہو جاتی ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ جھوریوں کو دور کرتا ہے اور جو بڑی عمر نظر آتی ہے بندوں کو اس کی عمر یوں سمجھ لیں کہ تقریباً پندرہ سے بیز دن اس کو لگاتار استعمال کر لیں تو تقریباً آپ سے پانچ سے دس سال کے عمر آپ کی کم ہو سکتا ہے حکیم صاحب یہ جو عمر کم کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کی صیحت کی طرف توجہ نہیں کہتا ہے اور خواتین خصوصی طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے صیحت پر کافی توجہ کرتی ہیں حسن کے لئے کافی ان کو کانشیس ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر گھر میں فارغ ہی ہوتی ہیں اکثر تو وہ یہی کام ہی کیا کرتی ہیں بلکل جیسے کہ ہمارے ساتھ اسمہ بیٹھی اسمہ بتائیں گی اور ماشاءاللہ اسمہ کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور میں پوچھ رہیتی تو اسمہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جب پروگرام سٹارٹ ہو گا تھا ہمارا اس سے پہلے اسمہ کیسے آپ نے آپ کو مینٹین کیا ہے ایکسرسائز کرتی ہیں جن جوائن کیا ہوا ہے کیا کرتی ہیں آپ بیجی رہتی ہیں بیجی دیکھیں سیدی سی بات ہے ہمارا جسم جو ہے اس میں جتنی آپ انرجی ڈالیں اگر اتنا یا اس سے زیادہ آؤٹپوٹ ہوگی تو بلکل فٹ رہیں گے اگر آپ کھائیں زیادہ اور اس کو برن کم کریں تو جسم پھیل جائے اسی دی سی بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا میں خود جم جاتی ہوں میں جم جاتی ہوں اور ایکسرسائز بھی کرتی ہوں اور اب عمر کے حساب سے میں نے خوراک بھی تھوڑی کم کی اپنی ای ایٹ گوڈ فوڈ وچھ اسی یوسفل فر می بارڈی لیکن بیکار کی چیزیں نہیں کھاتی زیادہ روٹی نہیں کھاتی چاول نہیں کھاتی سب کچھ کھاتی ہوں لیکن کم کھاتی ٹھیک ہے یعنی کہ وہ چیزیں نہیں کھاتی جسے وزن بڑھتا ہے جیسے بھی رائت ہم سنتے ہیں کہ وزن بڑھاتا ہے یا روٹی جو نہیں کوئی بھی چیز کاربو ہائیڈریٹ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹ ہو یا کوئی بھی فوڈ ہو وہ اندر جا کے بلاخر اس کا شگر ہی بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس شگر کو اگر آپ آپ کے ایکشن ایسے ہوں ایکٹیوٹیز آپ کے ایسی ہوں جس سے آپ اسے برن کر دیں آپ کبھی موٹے نہیں ہوں گے شرح شائری کرتی ہیں شرح شائری بتائیں کب سٹارٹ کی کیسے سٹارٹ کی کچھ بتائیں کیونکہ آپ کی سسٹر بھی جو ہے تانیا جو ہے وہ بھی اسی چیز میں انٹرسٹ رکھتی ہیں تو یہ دونوں میں کٹھے چیزیں ایک انٹرسٹ پائے جاتا ہے کیا سکر ہے یہ صرف ہم دونوں میں نہیں بلکہ میری تیسری بہن جو ہے وہ بھی بہت امدہ شائرہ ہے رائیٹر ہے اردو کی پروفیسر ہے تو میں ویسے بیسیکلی تو میں کیمیسٹ ہوں میں نے ماسٹرز کیا تھا یہاں سے کیمیسٹری میں پنجابی رویسٹی میں پھر میں نے وہاں جا کے کینیدا جا کے میں نے فردر ایڈوکیشن حاصل کی کیمیکل ٹیکنالوجی میں تقریباً دس سال میں نے وہاں پر انیلیٹیکل لیوز میں کام کیا لیکن ٹیچنگ جو کہ ہمارا خاندانی پروفیشن میرے والی صاحب پروفیسر تھے بھائی پروفیسر دوسرا بھائی ہے وہی پروفیسر اور مطلب یہ ہمارے خاندان میں چلتا ہے تو پھر مجھے بھی ٹیچنگ کا شوق تھا پھر میں ٹیچنگ کا پڑھاتی تھی وہاں تو وہ میں نے پچیس سال پڑھائی شاعری بھی ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاعر یا تو پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے شاعری کرنا اگر اس کے اندر جراسیم ہے تو ان کو آپ کچھنا چاہتا اچالک بھی نہیں بن سکتا یہ عدب سے جو محبت ہے یہ لگاؤ ہے یہ جو ہے میں کہتا ہوں جیسے بہت سارے چیزیں گھٹے میں ہوتی ہے گھٹی میں ہوتی ہے اس سے بات کرتے ہیں بزید اب جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر ناظرین کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کو ایک مطبع پھر اور جناب بالکل اسمہ صاحبہ سے بات ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی شاعری کے حوالے سے چار کتابیں آ چکی ہیں نام بتائیں گے ان کے کون کون سی کتاب ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کے بعد دوسری کتاب کو آنے میں یہ بھی بتائیں ہمیں نام بتا دوں آپ کو پہلے جو پہلی کتاب میری آئی تھی اس کا نام تھا فرشتے پوچھتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں سیکنڈ کتاب جو ہے اس کا نام تھا مطائے درد وہا اور تھرڈ جو ہے اس کا نام ہے سخن آئینہ ایک کتاب میری جو ہے یہ انگلیش کی ہے اور اس میں آرٹیکلز ہیں From the core of my heart یہ انگلیش میں ہے انگلیش میں پویٹری بھی کہتی ہوں کچھ پویٹری اس میں شامع ہے کچھ اسی کتاب میں سفر شاعری کا سفر ایسا ہے کہ کہاں شروع کہاں ختم یہ پتہ ہی نہیں چلتا ختم تو ہوتا ہے نہیں ختم تو ہوتا نہیں بلکل تو کہاں شروع کہاں ختم یہ کچھ پتہ نہیں چلتا بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دریہ ہے جو بہتہ چلا جا رہا ہے کہیں زیادہ روانی آگئی کہیں کمرہ بھانی آگئی ختم نہیں ہوتا صحیح تو پھر ٹھیک ہے جب آپ کلام لکھتی ہیں تو بہت سارے چیزیں ہیں جن کے لئے کسی استاد کی بزر پڑتی ہے جن سے کہتے ہیں پوچھنا پڑتا ہے تو کیا کیا واقعی ایسا ہے ایکچلی اگر میں آپ سے ہی کہوں کہ میری جو چھوٹی بہن جو کراچی میں ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے سیکھا میں کہتی ہوں میں نے تم سے سیکھا صحیح کیونکہ شاعری کے بہت سے رموز تھے جو کہ ایکچلی ہوا یہ کہ میں شاعری تو کرتی تھی لیکن پھر درمیان میں بیچ میں ایک بیس پچیس سال کا گیپ آیا میری شاعری شادی کے بعد شادی کے بعد کہنے جا جانے کے بعد مطلب غم روزگار میں ایسی علجی اور بچوں کے دیکھ بھال اور یہ اور وہ گھر کے کہ پھر بلکل خیال ہی نہیں آیا پھر دوبارہ سے اسی نے مجھے کہا کہ بھئی آپا آپ تو اتنی اچھی شاعرہ تھی آپ کیا ہو گیا کیوں آپ خاموش ہیں تو پھر میں دوبارہ سے اس کی طرف آئی اور اس اسنا میں یہ ہوا کہ انگریزی کچوں کے زیادہ غلبہ تھا تو اردو کی شاعری جتھی اس میں تھوڑا سا تاتو لایا اور تھوڑا کچھ رموز اس کے جاتے نا وہ مجھے دماغ سے ذہن سے مہب ہو گئے بھول گئی تو اس نے وہ رینیو کروائے میرا تو میں پھر بھی کہتی کہ تم میری استاد ہو تو اس لیے کہ تم سے کچھ سکھا ہے نا میں نے ایک لفظ بھی سکھا اچھا اردو اچھا ہونا بہت ضروری شاعری کے لیے اف کورس اف کورس اردو عدب سے وابرستی ہونا بہت ضروری ہے ہم لوگ بول تو لیتے ہیں لیکن وہ والے اردو نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے یعنی وہ جو مشکل مشکل کٹھن کٹھن لفظ جو ہے نہیں میں سمجھتی ہوں کٹھن لفظ ہونا ضرور نہیں ہے نہیں بلکہ سمپل لینگویج جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے جو ہاں کیونکہ آپ کو اپنا جو ہے مدہ وہ دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے وہ جس لینگویج میں وہ سمجھنے والا اسی طرح بولیں گے جیسے حکیم صاحب ہیں یہ انسانوں کی صحت جسم کا علاج کرتے ہیں شاعر جو ہے وہ انسان کی روح کا علاج کرتا ہے کہ ہر شخص کے زندگی میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ ایک شاعر کے زندگی میں آتی ہیں خوشی بھی غم بھی ملنا بھی چھونا عام بندے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بولتا نہیں ہے بتا نہیں سکتا لیکن شاعر جو ہے ان کے پاس الفاظوں کا دھیک دھیک زخیرہ ہوتا ہے نا دھیر دھیر زخیرہ ہوتا ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو قوزے میں دریا بند کرنا ہو دلکل ایک شیر جو دو مصرے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایک پوری کہانی بیان کریں پوری کہانی ایک شیر کے اندر ہونا چاہیے کچھ سنا رہی ہے آپ اپنا کلام ضرور سناوں گی آپ اگر سننے کی خواہش ہے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو چند ایک چیزیں ایک پہلے آپ کو میں مخرا سنا دوں ایک کہ کسی سے تذکرہ زندگی نہیں کرتے کسی سے تذکرہ زندگی نہیں کرتے متائے درد کو رسوہ کبھی نہیں کرتے متائے درد میں کتاب متائے درد اور ایک دو شیر سناؤں گی کہ غموں کو بھول جانا چاہتا ہوں غموں کو بھول جانا چاہتا ہوں چاہتا ہے یہ دل بھی گنگنانا چاہتا ہے واجبا زبدست اور کچھ اس نے بے دھیانی میں کہا تھا شیر دیکھی گا کچھ اس نے بے دھیانی میں کہا تھا یہ دل سپنے سجانا چاہتا ہے واجبا زبدست شکریہ اور نگاہیں چار کرنا پھر چرانا نگاہیں چار کرنا پھر چرانا وہ شاید کچھ بتانا چاہتا ہے واجبا اور کرم اس کے باانداز ستم ہیں کرم اس کے باانداز ستم ہیں مجھے کندن بنانا چاہتا ہے مجھے کندن بنانا چاہتا ہے شکریہ ایک آید آر کسی دوسری غرگل کے شیر سنا دوں آپ کو کہ پلک کر وقت آیا بھی تو کیا ہے پلک کر وقت آیا بھی تو کیا ہے دیا تو کپ کا جل کر بچ چکا ہے دیا تو کب کا جل کر بچ چکا ہے اور نجانے کس نے ٹھکرایا ہے کس کو نجانے کس نے ٹھکرایا ہے کس کو مگر کفرانِ نعمت تو ہوا ہے شیر کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کھل کے کوئی بات نہ کہیں اور اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں بلکل ہر شخص اپنے مطلب کے حساب سے اپنے خیالات کے حساب سے کر لے اور پشیمانی ادھور خواب یادیں پشیمانی ادھور خواب یادیں ہر ایک جیون کی بس اتنی کتھا ہے ہر ایک جیون کی بس اتنی کتھا ہے کبھی وقت پلٹ کے آتا ہے زندگی میں ہم تو یہی سنتے آئے گیا وقت گزر گیا جو گزر گیا کبھی آتا ہے آپ کو آئینہ دکھاتا ہے کیونکہ وقت جو ہے جو گزر جاتا ہے اگر کبھی واپس آئے تو آئینہ دیکھنے کی بس ایک شیر سن لیجے جانے والا وقت گر واپس نہیں آتا کبھی جانے والا وقت گر واپس نہیں آتا کبھی کیوں گلے کا ہار پھر بیٹے دنوں کی یاد ہے کیوں گلے کا ہار پھر بیٹے دنوں کی یاد ہے جب وقت نہیں آتا اس کی یادیں واپس آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں یادوں کو بھی یاد کریں گے کیونکہ جب موسم اچھا ہو تو پھر ساری چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں ساری باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں پھر آپ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ویدر کی طرف جی گوھر ایمان سے جانتے ہیں کہ آج ملتان کا ویدر کیسا رہے گا جی گوھر جی آئیشہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں موسم سرما کا آخری سپیل چل رہا ہے محکمہ موسم یاد نے پیشن گوئی کی تھی کہ فروری کے آخر تک سردی کی شدت تھوڑی سی برقرار رہے گی اس کے بعد بزابطہ طور پر موسم گرما کا آغاز ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کا درجہ حرارت ہے اس میں دنبہ دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج محکمہ موسم یاد کے مطابق ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ ملتان کا درجہ جو ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے خصون طور پر اگر بات کی جائے تو صوبہ کے وقت اور شام کے وقت میں سردی کی شدت کو تھوڑا سا محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو دوپہر کے وقت میں جب درجہ حرارت کافی زیادہ ہو جاتا ہے بیس سے اوپر ہو جاتا ہے تو سردی کی شدت کم ہو جاتی ہے گرم ہو جاتا ہے محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ جو زریعی ماہرین ہیں انہوں نے اس کو سازگار کرا دیا اچھا کرا دیا ان کا کہنا ہے کہ جو ملتان آموں کے حوالے سے مشہور ہیں آم کے جو پودے ہیں ان کے لئے درجہ حرارت میں اضافہ ہونا کافی اچھا ثابت ہویا کیونکہ شدید سردی پڑی ہے اس بار کورا بھی بہت زیادہ پڑا ہے تو اس حوالے سے جو آم کے پودے تھے انہیں کور کیا گیا تھا ڈھاپ دیا گیا تھا سردی کی شدت سے بچانے کے لئے اب وہ کورز بھی ہٹانا شروع کر دیا دوسری جانئے مگر بات کی جائے تو گندوم کی فصل کے لئے اس کے لئے بڑا ہی کریٹیکل ٹائنگ چل رہا ہے گندوم کی فصل کے لئے درجہ حرارت میں اضافہ ہونا ذریعی ماہرین کے مطابق یہ اچھا ہوگا اور جو گندوم کی فصل کے اوپر جو بیماریوں کا خطرہ تھا وہ بھی اب درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریز سے جب سے زیادہ ہوا ہے تو وہ بھی مکمل طور پر ٹل چکا ہے سردی کی شدت میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے اور جو درجہ حرارت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ملتان کا موسم دن با دن بتدریج جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے شکریہ گوھر اور اچھی خبر ہے موسم اچھا ہو گیا لیکن آگے گرمی بڑھ رہی ہے اور مزید کی بات ہے یہ ایسا موسم ہوتا ہے جس کو مدھ ہم موسم کہتے ہیں کہ سردی صبح کے ہونا شام کو پھر سردی ہو جانا اور درمیان میں دھوپ نکل آتی تو ایسا اس کی وجہ سے بچی آج کلنا بہت بیمار ہو رہے ہیں زینو بھی آج بیمار تھا اچھی خاصی خاصی ہو چکی تھی وجہ یہ ہے کہ تھنڈے پانی پی رہے ہیں آئس کریمز وغیرہ کھا رہے ہیں تو موسم چینج ہو گیا ہے کورپ نہیں کر رہے جو میں کہتی ہوں پہن لو کوئی سردی نہیں ماما سردی تو ہے نہیں سردی تو ہے نہیں سردی ہے نہیں لیکن دو ٹائم جو ہے صبح کے ٹائم آپ کو جو ہے بچوں کو جو ہے ابھی بھی سویٹر آپ کو پہنانے چاہیے اور شام کو بھی پہنانے چاہیے بلکل آپ نے فوراں جو ہے یہ کپڑے جو ہیں فوراں نہیں اتار دے حاکیم صاحب میں صحیح کہہ رہی ہوں جی بلکل تو اس کا یہ وزارڈ نکالتا ہے پھر نزلہ زکام اور خان سے جو ہے بچوں کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں امیونٹی تو ہوتی کم ہے بچوں میں کیونکہ سردی اب ختم ہونے کو جا رہی ہے تو یہ موسم اس طرح کے ابھی ہوا میں جو ہے نا کافی خنکی ہے اور ہمارے بچے جو ہے نا خصوصی طور کے رات کے ٹائم میں سوتے ہوئے لہاف نہیں لیتے سمجھے اس مو سے سر سے کپڑا اتار دیتے ہیں تو وہ جو رات کو تھنڈ لگتی ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے بچوں کے لیے آج کل اسی وجہ سے بچوں میں چیست انفیکشن کی شکایات بہت آ رہی ہیں اور خانسی فلو نزلہ یہ کافی بچے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ہے کہ ایک تو بچے تھنڈا پانی بھی پیتے ہیں سکولوں میں بھی جا کے پانی پیتے ہیں اور دوسرا گھر میں بھی کوئی احتیاط اور خیال نہیں رکھتے اور بعض اوقات ہمارے دیہاتوں میں بچے جو ہے نا مٹی کے سر کھیلتے رہتے ہیں تو پانی اور مٹی کی جو تھنڈ ہوتی ہیں نا وہ انتہائی کافی نقصان دے ہوتی ہے اور ان سے کافی حد تک انسان کے اور خصوصی طور پر بچوں کے پٹھے جو ہے نا آزا جسم وہ کافی متاثر ہوتے ہیں پھیپڑے کافی متاثر ہوتے ہیں نمونیا کی شکایت ان کو پیدا ہو سکتی ہے خانسی کی شکایت گلے کی شکایت خصوصی طور پر آج کل ٹانسلز کی شکایت جو ہے نا یہ بہت عام ہو رہی ہے اسی وجہ سے کہ ایک تو بچے بیکری کی چیزیں سکولوں میں جا کے جو ہے نا کھٹی مٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور گھر میں بھی احتیاط نہیں کرتے اچھی چیز استعمال نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو بھی یہ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے رات کو سر پہ لہاپ بھی نہیں لیتے تو اس وجہ سے جو ہے نا ان میں کافی یہ تکالیت پیدا ہوگی اچھا سٹابری کے اگر بات کرتے ہیں حکیم صاحب تو اس کا ذائقہ بھی تو تھوڑا ترش ہے کیا یہ گلے کے لیے نقصان دیتے ہیں سٹابری جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر چونکہ وٹامن سی موجود ہے اور وٹامن سی جو ہے نا یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی بڑھوتری اور نشونما کے لیے خصوصا ایسے بچے جو جن کا کسی بھی وجہ سے قد نہ بڑھ رہا ہو تو ان لوگوں کو جو ہے نا یہ سٹابری کا استعمال وٹامن سی کھٹی مٹی جو ہے نا یہ ان کے لیے انتہائی مفیر ہوتی ہے یہ وہ کھٹاس ہے یا اس کے اندر جو وہ مٹھاس ہے جو کسی قسم کی نقصان نہیں کرتی لیکن اس کو نارمن مقدار میں لینا چاہیے زیادہ مقدار میں لینا اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ سٹابری کو پہلے اچھی طرح ساف کر لیا جائے دھولیا جائے اس کو پانی سے ساف کرنے سے اس کی جو مٹی وغیرہ اوپر پڑی ہوئی ہے گرد ہے یا کھیتوں سے جب وہ آتی ہے تو چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ زمین سے بالکل اگی ہوئی ہوتی ہے اور کافی زمین میں محسوس ہوتی ہے کہ مٹی اس کی ابھی تک زمین کی لگی ہے اس کے اوپر تو اس کو ساف کر لینا چاہیے جب بھی کوئی فوٹ آتا ہے تو بس اٹھایا ہے اور کھا لیا ہے بچوں نے موں میں ڈال دے کیا ضرور پڑی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جرنز ہم ساف نہیں کرتے ایسے ہی کھا لیتے ہیں بٹیریا جرنز ہمارے میدے میں چلے جاتے ہیں اور وہ نقصان دیتے ہیں گلے میں خراش پیدا کرتے ہیں اور اس سے پھر خانسی شکیت ہوتی ہے کیونکہ سٹابری کی جو جلد ہے بناوٹ ہے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی روئے سی ہوتی ہیں دانے دانے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی مازد کے ساتھ بات کرتے ہیں بکسی کا ویلہ ہوگی ہے ٹائم ہوگی ہے جناب ہم چاہے بکسی پر ناظرین کہیں مجھا چاہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا مازد کے ساتھ بات کرتے ہیں مازد کے ساتھ بات کرتے ہیں مازد کے ساتھ بات کرتے ہیں اوہ جانی ذرا ڈوب کی لگا اوہ بیبی ذرا ڈوب کی لگا لو جو زیرہ پلیس لو جے انہن آلہ میار اے خالص جزن ماں ٹھایا تازہ نمکین اے خستہ مزہ جے کی کن ہر چاہے جو مزو امدہ لو جو زیرہ پلیس ہر چاہے جو پلیس صرف گینڈی میں آہیں یا خاص مٹھاس جے کا کہیں بی اے میں کتھے دنگل کے ڈھول پر پتہ کا اعلان ہر جیس سے بڑھ کر فرید کا پیغام بات ثقافتی میلوں کی ہو یا مقامی کھیلوں کی روحی کا ہر رنگ آت کے سن لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آب کے سن ویلکم بیک ناظرین خوش شامدیف کہیں گے آپ کو ایک مقبع پھر حکم صاحب بات کر رہے تھے اسٹوبری کے حوالے سے اور توش تو ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ دھوکے کھانا بہت ضروری ہے چینی کچھ لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں چینی یا تھوڑا سا نمک اس کو اوپر ڈال لیا جائے تو اس کا ٹیسٹ اور بہتر ہو جاتا ہے اور یہ بھوک لگاتا ہے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی یا کھانا کم کھاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے جو ہے نا ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا تو وہ سٹوبری کے تین سے چار دانیں تھوڑا سا چینی یا نمک اوپر لگا کے کھالے تو ان کی اشتہا بھڑ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ بیمار ہو گئے ہوں بخار نزلہ جیسے آج کل سیزن چل رہا ہے تو اس کے بیماری کے بعد کی جو کمزوری اور نکاہت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی دور کر دیتی ہے اور یہ ان کے لیے انتہائی پاور اور طاقت مہیا کرتی ہے جسم کے اندر ویٹامنز اور منڈل پیدا کرتی ہے اس کو اور انتہائی بندہ چوست اور چالاک ہو جاتا ہے تو بیماری کے وجہ سے جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بھوک کا ذائقہ اتنا برا ہو چکا ہوتا ہے اور یہ داکوں کو بھی بہتر کرتی ہے بندہ کچھ کھاتا ہے نہیں یہ کھٹا میٹھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کھڑا پن میں جو ہمارے موں میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ اچھا لگنے ہی لگ جاتا ہے پھر بھوک لگے گی اور آپ جناب جی لوگ کو بھوک لگتی ہے یہ لوگ نہیں لگتی ہے لوگ جو بیمار ہیں تو ان کو سٹاپری کا استعمال کرنا چاہے لیکن اچھی لبلو تو یہ تو بڑی بات ہے اب مارکیٹ میں اچھی ملنا نا بڑی مشکل بات ہے کہ اچھی ہو تو چھوٹ چھوٹی تو کھانے میں کوئی مزہ بھی نہیں آتی اس کو آپ میں نے جیسے پہلے میں بتایا کہ تقریباً اس کی چھے سو قسمیں ہیں دنیا کے اندر چھے سو قسمیں ہیں سٹاپری کی اور ہمارے ہاں یہ انتائی چھوٹی اور آج کل بڑی بھی آ رہی ہے اچھی اور صاحب صحت مند لینی چاہیے اور بولیں جو گلی سڑی نہ ہوئی ہو کیونکہ جو پیٹیوں میں اور ڈبوں میں بند پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ اس کے اندر تھوڑا سا کوئی کیمیکل لگا کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں اچھا کیونکہ یہ خراب بڑی جلدی ہو جاتی ہے یہ انتہائی نفیس چیز ہے نا انتہائی نفیس چیز ہے یہ بچاری جیسے یہ خود پینک اتنی اچھی دل کو لگتی ہے اور آنکھوں کو بڑی اتنی خوشنما لگتی ہے پیار انداز سے سٹاوبری کی تعریف کر رہے ہیں مجھے تو لگ رہا تھا کسی خاتون کی تعریف کر رہے ہیں ہے نا کر رہے ہیں کہہ دے اسمہ سنا دو اسی پر تک شیخ سٹاوبری کے بارے تحریف کر رہے ہیں اسی خاتون کی تعریف کر رہے ہیں سٹاوبری کی تعریف اتیاد بھی اس کے استعمال میں ہوتی ہے اور وہ افراد جو کسی وجہ سے ان کو کوئی جلدی بیماری ہو خصوصا چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں سمجھے تو ان کو اس کا استعمال ذرا احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے اور دوسرا وہ افراد پریگنٹ ویمنز خصوصی طور پر ان کو بھی ذرا اس کو احتیاط رکھنی چاہیے اچھا اسمہ ہواہ ساتھ ہے اسمہ سے بات کرتے ہیں اسمہ صاحبہ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ انکر پرسن بھی ہیں انکر بننا بہت آسان نہیں ہوتا لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انکر ایسے بن جاتے ہیں اٹھتی ہیں گھر سے اور آ جاتی ہیں میک آور کر آیا اور شروع ہو جاتی ہیں تو بتائیں کیا پریپریشن ہوتی ہے کس طرح وہاں جو ہے انٹرویو لیتی ہیں سیاسی ہوتا ہے انفرمیٹیو ہے کس طرح کی شوز کرتی ہیں میرا پروگرام جو ہے وہ ایکچولی میں وہاں پر اردو پروگرام نہیں کرتی ہوں انگلیش پروگرام کرتی ہیں اس لیے کہ میں چاہتی ہوں جو ہماری نیکس جنریشن ہے وہ بھی اس پر انٹریسٹیڈ ہوں اور جو مین سٹریم ہے وہ بھی دیکھ سکے ہوں تو انگلیش میں پروگرام کرتی ہیں کس طرح سے ہے کھولا ڈولا شو کرتی ہیں یا نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں چونکہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتا رہی تھے آپ کو کہ میں انفرمیٹیو پروگرام کرتی ہوں اور ایشوز جو ہوتے ہیں ان پر بات کرتی ہیں اب وہاں کے ایشو ہمارے ہاں کے ایشوز سے ڈیفرنٹ ہیں پولیٹیکل ایشوز کو میں ٹیچ نہیں کرتی کیونکہ پولیٹ میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرا وقت ازیا ہے میں کرتی ہوں ایسی چیزوں پہ بات جو کہ لوگوں کے لئے فائدہ ماندھ مثال کے طور پہ سوسائیٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دسکس کرتی ہوں سائیبر کرائم یعنی پبلک انٹرسٹ والی جو ہے انپرمیشن دینی لوگوں کو فائدہ درس جیسے وہاں پہ سائیبر کرائم آج چل رہا ہے آئیڈنٹیٹی تھیفٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے تو پھر میں ان کے لئے ایکسپرٹس بلاتی ہوں چیزوں کو ریلیجیس چیزیں جو ہے ان پر بھی میں بات کرتی ہوں حالانکہ سنبھل کے مجھے چلنا پڑتا ہے لیکن میں بات کرتی ہوں اس کی اوپر یہاں پر تو ویلنٹائنز ڈی جیسے ہے یہاں پر تو بہت منع ہے لیکن ہمارے ہاں تو بہت زور و شور سے منایا جاتا ہے تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ اسلام کے روح سے ہم اسے کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہاں بھی جب ہم میڈیا پر بیتتے ہیں تو بات یہی ہو رہی تھی جمشید صاحب ہمارے ساتھ تھے اس دن اور ہم شو کر رہے تھے مولنگ شو میں تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب تو دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے جو بھی ڈیز آتے ہیں ہم اکٹھے سیلیبریٹ کر رہے تھے میں نے اس کو رنگ دیا اسلامی کا رنگ دیا تاکہ جو اس پروگرام کو سنے اس سے پتا چلے کہ یہ ویلنٹینز ڈی ہے کیا تھی ہسٹری اس کی اور وہ کیسے ہمارے لائف میں آ گیا وہ اور ہم ایزا مسلم کیپنگ آور آئیڈنٹیٹی ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پہلا سبق تھا کتابِ حُدہ کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ حُدہ کا تو ہم میرے بندوں سے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا چاہیے ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس طرح اور اس طرح سے اور بہت سے ٹاپکس جو میں کرتی ہوں بات پھر جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے یعنی انفرمیٹیف پروگرام یہ بڑے مزے کی بات ہے میں جب بات کیونکہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جو کہ بات ہم بریک میں کر رہے ہوتے ہیں وہ بات نہیں بتایتے ہم اکسل ہوگی باتیں بہت سارے ہوتے ہیں چلتی رہتے ہیں چلتی رہتے ہیں تو بتا رہی تھی اسما کہ میں مہمانوں پر گیس پر چھوڑ دیتی ہوں نام بتانے کے بعد پورا جو ان کا اگر ہم ورک کی بات کرتے ہیں کیریئر کی بات کرتے ہیں تو وہ خود ہی بتاتے ہیں ہم نے یہ یہ ایوارڈ حاصل کی یہ اچیومنٹ ہے سارے چیزیں ہوتی ہیں کہن کر جو ہے کتنے چیزیں جان سکتا ہے کیونکہ ہر پرسنیلٹی کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے ہیں نئے آرے یوٹی کوئی پرسنیلٹی یا کتنا بھی کسی نے ورک کیا ہوگا جو وہ خود بتانا چاہ رہا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا ہوگا میں جو اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہوں تو مجھ ہی زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو کسی طرح ایکسپریس کرنا ہے تو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ جناب آپ بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں کیا ایوارڈ لیے کیا اچیومنٹ ہے کیا مشکلات ہیں تو یہ چیز مزید بھی ہو جاتے ہوگی اور ایک انکل کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں انفرمیشن تو ہمیں نہ ہوتی ہے نہ یاد رکھ سکتے ہیں نہیں پتا ہوتی بہت سوالات ہوتے ہیں ذہن میں لیکن میں بہت خود جانتا ہے کہ میری لائف میں کیا چیز ہے بہت امپورٹنٹ جو میں لیسکس کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنے اچیومنٹ کے حوالے سے کچھ سنا دے ہمیں اپنا کوئی کلام ہی سنا دے ہمیں کچھ غزل کے چند اشار سنا دے ہمیں دو چار شیئر سنا دوں یہ ایک غزل ہے جو کہ غالب کی زمین میں ہے ہر سہر کے نصیب میں ہے شام چھوٹی بہر ہے ہر سہر کے نصیب میں ہے شام ہر تعلق کا ایک ہی انجام ہر تعلق کا ایک ہی انجام میں نے کب دو جہاں کی خواہش کی بس یہاں خیر اور بخیر انجام بس یہاں خیر اور بخیر انجام وہ دیکھئے کہ جس سے دل میں غرور آ جائے دیکھیں شاعری جو ہوتی انسان شاعر کا اپنا شخصیت کی پتو بھی ہوتا ہے تو جس سے دل میں غرور آ جائے ایسی شہرت سے میں بھلی گمنا اور عشق تو دیکھیں کا شیئر کہ عشق تو نام ہے سلگنے کا عشق تو نام ہے سلگنے کا عشق کو وصل سے بھلا کیا کہا وصل ہو گیا تو پھر عشق ختم ہو جائے ختم ہو گیا بالکل جدائیاں جدائیاں اور جواہی عشق ختم ہو جاتا ہے پھر ایک اور دیب جل جاتا ہے ایک دیب بوچھتا ہے تو ایک اور دیب جل جاتا ہے مختلف ہاں ہر چیز کا مختلف اور یہ ایک یہ بھی ترہی مشہارت پھر سناؤں گی آپ کو ایک تو مطلع ہے کہ درد و غم جس نے دیا وہ خود ہی درما کیوں نہ ہو درد و غم جس نے دیا وہ خود ہی درما کیوں نہ ہو اور بے رخی پر اپنی آخر وہ پشیما کیوں نہ ہو اور دیکھئے کہ جرت انسان کی کوئی حد مقرر تو نہیں جرت انسان کی کوئی حد مقرر تو نہیں یہ گرہ لگائیے میں نے مثل طرح کے اوپر کہ آدمی خرشیت سے دست و غریبہ کیوں نہ ہو آئی آئی زبردست پہ یہ سب کو بہت تو بنتی ہے یہاں بھی بنتی حکم صاحب زبردست زبردست بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے کرنی تھی پوچھنی تھی لیکن جناہ اور اس سیگمنٹ جو ہے پہلا سیگمنٹ ختم ہونے کو آیا اختتام ہونے کو آیا بہت بہت شکریہ بہت آپ تشریف لائیں کہ جناہ حواست حکم محمد اکبال صاحب جہ آپ کا بہت بہت شکریہ حکم صاحب آپ تشریف لائے اور بگاہے بگاہے جب ہم بلاتے ہیں تو آپ جناہ ہماری جو انویٹیشن ہیں ہمارا انویٹیشن قبول کر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ چارہ ایک چھوٹے سے وقفے پر تہیمت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا فیلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کو ایک مضبع پیر اور آج آپ سب کے لیے سرپائز ہے میرے بلیو سب سے بہت بڑا سرپائز تھا کیونکہ آج ایک ایسی پرسنیلٹی میرے شو میں تشریف لائی ہے اگر میں سٹارٹ کی بات کروں تو مجھے یاد ہے دو ہزار آٹھ کی بات ہے جب میں نے روحی کو جوائن کیا اور اسلامباد روحی سے جناب وہ بڑے مزے سے شوکیا کرتے تھے اور میرے بڑی خواہش تھی میری ملاقات ہو جائے ملاقات ہو جائے میں پانچ سے چھ ساتھ روحی میں رہی لیکن کوئی ایسا سرسلہ نہیں جڑا ملاقات نہیں ہوئی اور جب میں گئی اسلامباد تو اپنے کام میں بیزی ملاقات ہوئی نہیں پائی اچھا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے جناب میں اور چینل پر نظر آئے آپ کو وہاں تو ممکن ہی نہیں تھا ایسا کہ کوئی ملاقات ہوتی جب میں نے دوبارہ روحی جوائن کیا اور دیکھیں کہتے ہیں وہ دل میں جو خواہش ہوتی ہے کبھی وہ حسد بن جاتی لیکن میری حسد نہیں بنی آج میری اس فرسنیلٹی سے پہلی ملاقات ہے آج رج کے رج کے سوال کروں گی آج رج کے ان کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گی وہ سارے باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں تھوڑا سیاست سے ہٹ کے پوچھنے کیونکہ وہ سیاستی شو کرتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں لیکن نہیں جنوبے پنجاب کی پہچان مان میرے پاس الفاظ ہی نہیں کوئی اگر فین کو کہا جائے آپ بولیں اپنے کوئی پرسنیلٹی کے بارے میں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کیا بولوں کیا کہوں تو آج میرے پاس یہ الفاظ نہیں میرے پھولے جا رہے ہیں جناب میرے ساتھ سینئر صحافی کالمگار جناب اور بہت اچھے انسان جو ہے رہو کلاسٹرہ صحابہ ان کو ویلکم کہیں گے خوش شام بھی کہوں گی کیسے ہیں آپ بڑی مہربانی سے دیکھیں آج آپ کی جو فین ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کیا کہوں کیسے بات کروں کسی عرصہ اتنا عرصہ بعد ملاقات ہیں یعنی بڑی مہربانی سے اگر اجازت ہو گئے تھا میں کیونکہ سعود روکے ہیں اگر تساہی کو میں نہیں نہ کرو تو میرا بڑا نہ روک رہے تھے کیونکہ میں تساہ کے ڈھے سر عرصہ میں ساتھ بیٹھے آپ کے ہمارے جناب جی بلکل سینر جو ہے میں کہوں گی وہ بھی صحافی بھی ہیں ایڈیٹر روہی نیوز ہیں جمشہ جزوانی صاحب ہیں خوش شامل کہیں گے آپ شامل نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کیسے ہیں آپ جیسے آپ نے تارہو بھی کروایا اور روک کلاسہ صاحب اور آپ کے سوال اور ان کے جوابوں اور ناظرین کی جو تشنگی ہے وہ بھی روک کلاسہ صاحب سے ساتھ بھی روک کلاسہ روہی بھی اب بھائی جو بڑی انعال روہی نال بڑی دیپ اٹیجمنٹ تو میں نے بڑی خوشی تھا یہ جہرے والے موسیٰ نقوی صاحب ہیں دوستن سارے بھائین پہ مارے کامیاب انہوں نے سارے چیزیں لانچ کی بہت لوگوں نے متھے دا بخت ہوں دے موسیٰ نقوی صاحب میرا خیال انہوں نے لوگوں نے چونے کہ جنہوں نے متھے دا بخت پیا کہ انہوں نے جہرے شاہر چی ہاتھ پاتی ہے نا he made it a very big success جہرے والے روحی بند تھی آئی نا اسلامباد تو for whatever reasons انہوں نے جو بھی ہیں بڑا عرصہ میں کوئی رہ گیا depression رہ گیا کہ سارے علاقے واسطے بڑا ایک اچھا ایک UIPI it was big opening توارے جے بڑے یونگ بال ہے لڑکے لڑکیاں سارے ٹرین تھے جی روحی میں یہ سنے ہیں نا کہ موسیٰ نقوی صاحب نے چینل کو انہوں نے ownership ہندی کر دی میں کوئی سو پلیزڈ بلکہ میرا خیال ہے کہ یاد ہوئے نقوی صاحب میں انہوں کو فون کر کے انہوں نے بھی آیا خیال میں کو فون ہے he was very kind بھائی اس طرح سے کریں دے پہنے تو ساں جو بھی تو سپورٹ تھی سکتی ہے یا ڈھے ساری وٹیور ایک لمبی گال ہے میں انہوں نے کہا کہا کہ موسیٰ بھائی سب تمہیں کو یہ خوشی ہے کہ ساں ایک ایک اون کی تے چینل بلکہ ختم تھی موک بنے ہاں بڑا اچھا انہوں کو تجربہ ہے پہ ران کرن دا بڑا پروفیشنل لائنز ہوتے میں کہے اچھا بھائی سارے لوگوں کو جابز ملے ہو ہیں نوکرہ ملیا ہے فیملی ذہن پہ علاقہ ہے پہ دفتر میں آج اتھا ملتان آیا ہوں میں بڑا چنگا لگے کہ نکوی صاحب نے جرہا ایک پروجیکٹ شروع کیتا ہے انہوں نے صاحب زہر ہے کوئی اتنا کمرشلی طورت سام ٹائم آئی انڈرسٹینڈ کہ ریجن جب ہے کہ کمرشلی طورت ویابل نہیں تھی سکتا لیکن موسیٰ نکوی صاحب بڑی میرا خیال ہے انہوں نے مہربانی علاقے دکھتے بھی ہیں لوگاں وزتے بھی ہیں کہ انہوں نے کمرشلی ویابل نہ ہوتے ہوئی تو انہوں نے کچھ چلایا ہے تو بڑا سکسس ہونے بڑا آواز توڑے پاس سے ساؤں کیسا توڑے بارس بہوں کو جاننا چاہنے ہیں میں بہت فین ہاں بہت سارے لوگ تو بہت سارے پاکستانی دیتے تو دل میں دھڑک دے ہو ماشاءاللہ اتنا اچھا بولین دے ہو چوبیس ویچ آئے تو سارے تیوی سے بہت زیادہ ورکی دیتے تھے نیوز والے بہت زیادہ ورکی دیتے تھے کہ نہیں اوہی تھی کہ یار انٹرٹینمنٹ بھی ہوں میں جائے دی ہے پہلے تو میں دست دیا تھوڑا اور انتراندے شوز کیتے ہیں ہمیشہ بڑے گھٹ لوگوں کو پتا ہو سی میں یہ نہیں کہ جمشید مینال بیٹھے میں جارے زندگی دوچا لوگوں تھا بڑا میں اون کرنہ جنہ نے بڑا جمشید مینال بیٹھے گھٹ لوگوں کو پتا ہو سی جیرے والے میں ہی تھا یونیورسٹی ملتانج یونیورسٹی میں داخلہ تھے 1991-1993 سیشن ہی میرا جمشید آلریڈی جنگ دی تھے ایتھا ریپورٹنگ بھی کرنے دن خان ریزوانی صاحب انہوں نے بڑا نا ہے انہوں نے ساوتھے مظہر عارف صاحب انہوں نے بڑا نا ہے آلریڈی ایک اخبار جہاں باستے کرنے دیا جنلیزم سکھی ہے میں خبران کی میں کرنے دیا کیونکہ بیسکلی میں کوئی دیگری نہیں کی دیوئی میں ہی جنلیزم ہے جنلیزم ہے میں نے دیگری کوئی دیگری کوئی دیگری کی انہوں نے سکھی ہے مستری آلی کر کے انہوں نے پانا پکڑی آتا ہے انہوں نے چیز پکڑی دوکے فلانی پکڑی انہوں نے ساوکو پراپر طریقہ سمجھایا سکھایا کہ صحافت کرنے کی میں انہوں نے ایتھکس کیا ہے مظہر عرف سا بڑا نا ہے وہ بھی ہیں یعنی بغیر سوچے سمجھے انہوں نے سوچے سمجھے بغیر انگلیزم لیٹریچر جو کی تے کوئی مائنڈ جنہا ہے کہ صحافت آلے پاس سے آونے تھے وہاں کیوں میں آتا ہے میں بڑی ایک آدھے تھے میں فلمی انتازی آکھیں آنے سکتے حالانکہ میں کوئی نہیں آنے لوگ آدھے اچانک تھے باقی میں ایک گالتواری ٹھیک ہے کوئی میرا صحافت آلے پاس سے کوئی مائنڈ کون ہے سارے میرے والد نے پیرنس ہی نہ پڑھے بھائی خیرائن پڑھے پڑھتے ہیں میں کوئی نہ پتے صحافت کیا ہوں گاؤں جی توسا ہے صحافت کے کیمی ہوں دیے تو آدھے نہ سرے پیو ڈاری نے بھی نہ سنی ہے کہ کیا چیز ہے وہ تھی ہے میں جنہاں ماسٹر کیتا ہے مظہر عرف صاحب ہی تھا فرنٹر پوست وڈا اخبار ہیں وہ بیورو چیف ہیں میں مظہر صاحب کو میرے بھائی ہے نایم بھائی نے میں کوئی آکھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ انٹرنشپ کار کینے تھے کوئی پیپر وغیرہ مقابلے وغیرہ انہوں نے انگریزی بھی آسید اخبار وغیرہ سارا میں کیوں مظہر عرف صاحب بڑی انہوں نے عزت رہی تھی میں شاندار میں بلکہ میں میں کوئی آکھنڈ ہو کہ اگر میں مظہر عرف صاحب کو ہونہوں نے عزت رہی تھی یا فاہد صاحب انہوں نے سارے دان دیا اور سلیم بخاری صاحب انہوں نے سارے دھی طوری صاحب بڑی انہوں نے انہوں نے بڑا کچھ سکھے میں سلیم بخاری صاحب میں رہے ہیں کہ چھے سال سارے ڈیٹا نیوز دے رہے ہیں کتنے سال سکھے اور ہونٹ سے سمجھ دے کہ واقعی پرفیکٹ ہو گیا نہیں نہیں سکھان دا مل ہی رکھتا ہوں دا دے کوفی ہوں دے جرہا بند آکھنا ہے کہ نو ام پرفیکٹ اس گان سکھان دا مل ہی ساری عمر توارے نل رہے ہیں سکھان یہ ذہنے کرہی نہیں آمنا چاہیے تھا کہ نو ام دن کوئی چیز کوئی اندر فینش نہیں ہوں نام بڑایا چھوٹے علاقے تو نکلے تو سان لیا تو نکلے ٹھیک ہے نام بڑایا تو سان اور ماشاء اللہ پورے پاکستان جناب جی رہا اوف کلاس رہا ادھرنا ڈنکا وجہ دے تو آنا پرے لوگ پروگرام دے تھے سوننے انتوں کو پسند کرنے تھے لیکن لہجہ تو آنا آپڑے علاقے نال آج بھی ریلیٹ کرنے تھے چاہے میں اردو دعا دفع میں آکھا میں اردو ملے نہیں ہا لیکن لگ دی تھی کہ ایسا آپڑے ناجلوی پنجاب نے تعلق رکھے میں ان سے باوجود ہی ماشاء اللہ نام بھڑا ہے یہ دی وچ میں رہا دے سارے فیکٹرز ہوں دے ایک دلہ دی مہربانی ہے سب تو پہلے امیس سے کہ خدا دی مہربانی نہ ہوئے دے دے سارے لوگ میند بھی کریں دے سالے دو زہین لوگ بھی دنیا پائے بند ہیں ہارڈ برکنگ بھی دے سارے ان پر انہیں خدا دی بڑی سب تو زیادہ دا مہربانی بڑی شامل ہوں دے دو جھے تو ایک اپرچونٹی سے ہوں دے تو ایک اپرچونٹی سے مل جائیں نہ لوں دے ہوں دے کہ تو ایک منٹور جا گروہ کے جا مل جائیں میں این چیزے بڑا میں آج بھی ہمبل فیل کرے نا کہ اتھا میں حامی جی رویلہ اتھا ملتان نے شروع کی تا جی میں مظہر آرخ صاحب مل کے یہ نہیں کہ جمشید دیو کے دوست ہیں میں آدھا پہ ہیں یہ ریالی میری بلکہ جی میں اسلامباد ویندہ پہ آمی میں یہ تھا جمشید دیو کے پورے رات دسکس کریں میں کہ جی ریالیو تھا کیا خبریں کریں کیونکہ میں تھا یہ تھا یہ دسٹکٹہ رپورٹس کیتے ہیں دوس کیتے ہیں دانج وہ تو بہت دانج میری تھی خالد شیخ صاحب سارے دوست ہیں عبدالر صاحب کمر صاحب ہی ان کا یہ تھا دان دہان پہ جنان علیہ صاحب کو بڑی سپورٹ دی تھی تو توارے استاہد ہیں بڑا ضروری ہے کہ توارے کو استاہد زندگی کی جمعید ہے دوست چیزیں بڑے ضروری ہیں کہ فوری آپ نے مینہت بھی ٹھیک ہے کہ توارے کو بغیر کوئی مینہت بغیر کچھ نہیں تھی دا ہوتا ہے ایک اچھا جنرلیزم اسے ویری ڈیفرینٹ فیلڈ این دے واس سے پیشن اسے پیشنیز ریکوئیرڈ ٹھیک ہے پیسے چیزے یا عزت یا اندے ویچے نام باد بڑے بڑے دے ہوں دے اصل چیز یہ ہے کہ توارے پیشن کیتنے اچھا وہ ہر فیلڈے چاہیدہ ہوں دے توی واس لکی توہی ایف گیٹ سم گوڈ منٹو جیسے میں آکے تھا ہم ہوئے مزر صاحب ملے میں اسلامباد کی امدہ ہوتا ہمیں شہین سبائی صاحب زیاد دین صاحب ناصر ملک صاحب سلیم بخاری صاحب فاہد حسین صاحب جمشیز صاحب جلے کے بڑے استاد بیٹھن تھے شامل کرے آئیشہ آپ شامل ہونا آج ہماری بات ہوگا ہے میں سمجھنا کہ روح صاحب تھا شکریہ کہ انہوں نے ساری ریکویسٹ منی مختصی نوٹیس تسامنے کو اکھر کے ساتھ رہے شروع چامنے انہوں نے باز میری زاتی خواہش اساندہ گال کے اندے ہی رہے میں دے سے لیکن روحی در ناظرین تارے پروگرام روحی ایٹ ٹین دے جرے ناظرین ہیں انہوں نے واسطے پر ایک لکی ڈی ہے کہ روح کلاسا صاحب انہوں نے آمنے ہیں انہوں نے آمدہ گاہ رکھنے پر تیونی تو چنگی گال گیا تھی سکریہ اساندہ والی گال کر گئی نہیں سو ہاں علی ناظرین سابتا سکو دین پرین پکڑا ہی رہے نا جی اساندہ گاہ پکڑ گیا ہے آج پکڑ گیا ہے بے واکی حقیقت ہے آج پکڑ گیا ہے جو بے واکی حقیقت ہے شکریہ شکریہ تکرہ کھتے سارے نزوانے والدے سے سارے ناظرین والدے سے سپیشل آنے سے کہ میں نے بڑی خواہش رکھے دیم تنگل میں مرد سے اچھا کہہ رہے در آغاز کرن کیتا کیویں کیتا جویں گاہ تھا گاہ پہنے کیونکہ کیونکہ جویں گاہ پہنے کے یونیورسٹی میں چھاوے والے انٹرس تھی تو آپ کو کہ میں کوئی صحافتہ چاہیئے میں کوئی انٹرس نہ تھی جانا کیا بلکل انٹرس نہ ہی کیا؟ اسہوں نے ایکشیڈانٹل ہے وہ ایکشیڈینٹل ہے کہ کسیڈانٹل ہی ہے کہ مرد کوئی جنرلیسٹ خوشش بھائی جنرلسٹ خوششش بھی کہ ہوں تو جانرلیسٹ کیا ملئن پر اچھا بہائیں ж близ کیا بہا سالی بہائیں بہائیں برا толڑھے پڑھے جنرلیسٹ کیوں خوشششش چیخوڑا ، خوششش بھائیں جنرلیسٹ خوششش بھائی جنرلیسٹ اس کے اچھ عسیت اور اس کے اچھا بارہ سال کو صعیر کرتے ہیں وہ اس کی کوشش ہے کہ والمارے پڑھیں سارے ہیں اس کی کوشش ہے کہ بھی پڑھیں سارے ہیں اس کی بھی پڑھیں چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ کوئی نال گھنکے ہیں تو وہ دھراب میرے پڑھتے ہیں جب آپ نے جاب تھی کہ اسلیم بیٹھ اس کی اخبار آنڈی ہیں وہ جلیس رسالے دلچسپیتا ہے جنگ اخبار بھی آندھا ہے حالانکہ کراچی چھپ دے دو جی تری جی مار پہنچتا ہے اخبار جہاں بھی آندھا ہے ساب رنگ سسپنس جسوسی انٹرسٹ کے لئے اندھے بچے جسوسی ناول پڑھ دیا ہے شاوٹ میں کو ہے جسوسی ناول پڑھ دیا ہے خواتین جسوس کیا پڑھ دیا ہے نہیں نہیں خواتین تو نہیں پڑھ دا میں میں کوئی زیادہ ساب رنگ سسپنس آئی جسوسی ناول جسوسی ڈجیسٹ آنڈا ہے لیکن ساب رنگ بڑا رسال ہے ہے چنال میں براہ ہے سٹوریڈ بھی انہیں دا کریں تو بچے دلچسپی گھار تو پتہ ہے لوچہ میں چلوں تو پوچھ گیا دا چیز میں کالیجے چاہمینا ہے میں رکھانے میں کوئی سیکنڈ اور تھرڈے رہے تھا ایک آئی جی رہائی جی رہا ہے ہاں سے انا چاہلے میں ناول میں نے بینجی بھٹو صاحبہ دی حکومت ختم تھے نا انیس سنو نوے چیزوں میں نے دا ہکنا ہی آرٹکل لکھا ہے وہ جانگ دے ایڈیٹوریل پیجے چھپا ہے میرے واسس ہے ایک بڑی ایک ہال ہے میں بارویں پتھتا ہمی میں سو بڑا بریٹ تھوڑ مرے واسس ہے جانگ دے ویچ میں لکھا ہے ایک بہنجر بھٹو جہاں کمت مرکتے ہیں سحافت ادافی ناندہ پہلے قدم ہے وہ قدم ہی بڑھے جانگ دے ایڈیٹوریل پیجے وہ تو بات کی جانگ دے رکھے ہیں میں کوئی یاد ہے وہ تھے ترہ چار کالم زہن میں جرے جانگ با سے انہوں نے لکھی ہے وان ساہی بازین کالیج تے او تھے بہرحال بہرحال دیت سوئی سٹارت ہے کالیج سے زمانی کوئی ایسا مطلب کہنا ہے صحافت مطلب پہ ایکو پروفیشن کا کوئی زہن ہے جکو نہیں حالکہ انٹرسٹنگ کہ میں چیز دے سم دیت سوئی انٹرسٹنگ کہ اممہ کونہ بڑا در لگ دا ہے انہی سپاہ ہیں تو جی میں گھن دے کوئی جہا تھی سام ٹائم تو سیز دے سکر ایسا انہی پولیس کالی کو لے کے دے جی میں ہن دے مانہی بڑا شوق ہے کہ میں نے سپاہی بنا اچھا وہ صحاف زرگان دے بھی اتنی جی یا ہون دی یہ انڈے ہون دی تی وہ سوئی بانترسٹنگ کہ پولیس سیج بنے جی میں ہون دے سارے ہون دے سارے ہون دے تھانے دار انہوں کے خیر او نہیں کہ ذہنے بات انہوں کو ہی کہ میں بیسیکل میرے بینڈ بناواں دے آئی کہ یہ ایک کمپیٹیشن کرے سی اچھا ذہین ہاں ہے تو ساں ماشاءاللہ ذہین ہاں ہے بارہل کونہ کو گزارہ کار گئے نہیں صحابی ماشاءاللہ ذہین ہونے رچے فارسے ہونے جناب جی رضوالی صاحب بیٹھیں تھے اور کچھو دیگار بیٹھا گھنانے تھے اور جو کبھی پھسانا ہونا کسی بات میں تو پھر آئیشہ پھر جاتی ہے تو نہ پوچھیں جب ان کا اور میرا ہوتا ہے نا آپ پس پہ ٹاکرا وہ ٹاکرا جو ہے یہی جیت جاتے ہیں میں اکثر ہار جاتے ہوں سپاہی کیوں نہیں بڑھا ہاں بڑھا سپاہی کیوں نہ بڑھا وہ خیر میں جنہی تھا موسٹرز کیتا تھے مودو باد بھائی میرے نائم نے آکے بحوال پورا دکٹر نائم کلاسٹر صاحب انہیں آکے مزار آرب صاحب میرے دوست ہیں بلکہ دکٹر انوار صاحب میں کوئی آد ہے انہیں بھی مدال کی پی انہیں مزار آرب صاحب نے انوار صاحب ہے جنہی گریٹ ہیلپ ہوتا ہے یونیسٹی ہے میں جرے گیوم نہ ہوتا مزار صاحب نے میں کوئیت نہیں یاد انہالی تو آرے آفیس دے خان پلازا ہیت تھا انہوں نے دفتر ہوندھ آئی فس فلور دے میرا شیال ہے انہوں نے کہا مزار صاحب دے بڑھا تو انیشلی مل سونا تو بڑے لکسیں بڑے سخت آدمی ہیں بڑے غسیلے آدمی ہیں تھوڑا جی انہوں نے یہ پہی لیکن اندر ہے جو بڑے پیار کرنے ہیں بڑے مطلب صاحب تو انہوں نے پہلا سوال پہو جہاں بھئی تو صاحب کیوں بڑھنا چانے ہیں ٹھیک ہے میں ایک سیمیتہ نہیں بڑھنا چانے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ میں ایک سیمیتہ درانی آکھے کہ ایتھا ملنے تو انٹرنشپ کرنے ہیں ٹھیک ہے میں تو وہ کرنے ہیں میں کمپیٹیشن دے پیپر ڈیمنے ہیں وہ دور پہی ہے ہی تھے ایک چیئر پہی ہے وہاں میں اچھا بائی تھے مطلب ایک سفارش کے تھے یہ تیر انٹرنشپ مل گئے تھے کرو لیکن ایک ہفتہ کے تیر میں گزاریا مظہر صاحب نال میں کوئی فیل تھی کہ اے میرے نہ کوئی ایک چیز میرے بلاڈے چیز پہی جو کچھ ایک کام کریں گے میں کوئی اچھا لگ دائے میرے جہنے جو جری ہے ہی نا ایک تھوڑی جی کہ شیئر افسری ہوں دی ہے بڑی چیزیں ہوں دیں فلان ہوں دیں میں کہ چھوڑو ایک کام میں نہ جرا یہ جیادہ بہتر ہے ریزن انہوں کو لو فروغ لگاری صاحب بھی آن دے پہن شامد قریشی بھی آن دے پہن جی روی ہے نتنجرد آشمی صاحب بھی آن دے پہن دپٹی کمیشنر بھی آن دے پہن سارے پولیس آلے انہوں کو ملانا دے پہن ازہ تھی بڑی انہوں نے دی مزر صاحب دے پوری ساؤ تھے فرنٹر پورس دی بجائے دوں میں کہ اگر کالکوم میں بھی اگر سی ایس ایس کر کے سپوز لی یہ مزر صاحب کو آئیتا سلام کر رہا نام نہیں تو پہلے میں نے کل مجود ہے فورم میں کی تھا ہی باندے میں کے بعد نمبر بان دوجہ ہے انٹلیکچلی تو ہورت ہے ای فیلٹ کہ اے وی ہی ایک بڑا فورم آئی میرے اندر ہمیشہ تو شاید رہے گئے کہ جنرلزم کمزور لوگاں واسے کیتے ہیں تاکتور بڑا فورم کہ وہ لوگ جنہیں دیں آواز کو نہیں بڑی خصورت گال کی دیں پچھلو دی مرے آسکر دیں یا ایکٹر جرابین خصورت گال کی دیں آسکر دیں یا جوکر دیں ایکٹر ملے آسکر ملے اگر بانہ می فیوریٹس بڑی خصورت گال کی دیں وہاں کے ساکو جرے بیشلس لوگ ساکو انہیں دیں آواز اٹھا منی چاہید جنرل جمعی میں ہون رہے ہیں میں کوئی فیل تھی ہے کہ یہ طاقت بارد خلاف ہے جنرلیس نے کھڑا ہونا وہ حکومتہ ہوئے ہیں وہ مافیاز ہوئے ہیں وہ اسٹیبیشمنٹ ہوئے ہیں یا وہٹیور جو بھی دنیا دیستیبیشمنٹ ہوئے ہیں لوگوں کو لوگوں کو جتو دیوی ہوئے ہیں تو وہ کتہ ہی میں کوئی فیل تھی ہے میں کبھی مہتا نہیں کرنا مہتا صافی بن سا وہ میں بہر نراز تھی گئے گھارا لگ نراز تھی گئے انہا ہے کہ جی تو تھا اممہ linha ہوجائے ڈیبیٹ ہے انہا ہوجائیہ نے نے دی accountability انہا ہے کہ وہ اکتہ ہے میں اممہ نہیں رہی ہے میٹھیں کہ انہا ہے اممہ نہیں رہی ہے اممہ نے خواب پورے کروں میں پیروہ لانگ ایک ڈیبیٹ ہے ایک ہر اکتہ ہوئے ہیں انسیڈنٹل یا کتہ ہیں یہ چیز مجھو ذی کہ اپراہ ناؤ بنا سافیان دی جنرل کیسے لیتے ہانے کیفتے ہیں کیسے لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں سیٹوں سارے تھوڑے ہوں جائے ہیں تو میں کونہ انہوں نے کہا کہ بھائی نے بھی دفعہ میں کیتا ہوں بعد میری ڈانے جاب تھی گئی میں نے کلیلڈیٹ میرا کہا ہے 172, 173 تھے پورے پاکسان چاہیے ہوں پنجاب سے سیٹوں میں تھوڑے ہوں جائے ہیں یہ تھا کوٹا سسٹم ہے بات اوٹو بعد میری ڈانے جاب تھی تھا میں نے کہا نو ہونوں کو واپس بن جانتا تھا کوئی میرا کوئی موڈ کو ہونی تھا ہونوں نے صحافی کرے سوڑے ہی ہی ہوتے ہو ٹھیک ہے سوڑا نے جاب تھی کہ دینے بس ٹانسٹر ٹلیٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحافی بن گئے بہت شاہللہ بہت شاہللہ کی پولیس والے ہوتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں تھائندار ہوتے ہیں ایسی کوالٹیز ہیں نہیں پولیس والے کوالٹیز ہیں جوڑا دروپ وغیرہ نہیں نہیں اچھا یہ اگر دیٹھا مجھے تو جنرلیزم میں بھی تا ہکترا دا ایک سوشل پولیس دا کام ہے نا پولیس والے دا کیا کام ہوتے ہیں انہیں بھی تا ہوتے ہیں انہیں طاقتور دے گینسٹ ویگ کمزور تے جنرلزم تھی انہوں دا ساتھ رہے منا ہوتے ہیں ایک پولیس دے بھی یہ کام ہے اگر دیٹھا بنجھو کہ طاقتور لوگ طاقتور جرے کچھ سیگمنٹ آو سوسیٹی ہیں اگر لوگوں نے ظلم کریں دے پہن جاتیاں کریں دے پہن اصلا تھانے میں نے کیوں میں نے پولیس دے پروٹیکشن کیوں گیندے بیکاز وہی فیل کے سارے طاقتور چیزیں تو وہ سانت زیادتی کریں دے پہنے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا لہذا ایک پولیس دا محکمہ جا رہا ہے وہ سپورٹ کرے سی سپورٹ دے سی سو بیسکلی جنرلزم میں تو یہ کام ہے نا کہ تُساں اتھا پارفول دے خلاف تُساں کھڑے ہوکے جرے غریب گروب ہیں جرے میں کمزور تبک ہیں تُساں اُنہاں دے نال کھڑے ہونا ہے اُنہاں دے آواز بڑھنا ہے سو ایٹ واز اے مطلب ٹھیک ہے تُساں بھردی تو بغیر تو میرا کھلک کام تقریباً ہوئے بھی ہے سرحی اچھے مزید گال کرے سوں اور بہت کچھ جن کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے اور مجھے لگ رہا ہے جو ہے ٹائم بہت شورٹ ہے بہت سارے سوال ہیں جو میرے ذہن میں جو میں کرنا چاہتے ہیں تو آہ میں کوشش کروں گی تو دی پوائنٹ وہ سوالوں کہ آپ جواب سے جواب لوں لیکن بریک کے بعد ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوڑے سے وقت پر کہیں بچ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کو ایک مظفر اور رعوب کلاسہ صاحب سے بات کر رہے تھے بہت ساری باتیں جو میں ان کا حتیچاننا چاہتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں جو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ کتابوں کے حوالے سے پہلے جانا چاہیں کہ ماشاءاللہ تین سے چار کتابیں آئی ہیں وہ بتائیں ایک سیاست کئی کہانیاں تو کتنی کہانیاں ہیں اس میں اور اس کے علاوہ ایک قتل جو نہ ہو سکا وہ کس کا قتل تھا جو نہیں ہو سکا آج یہ بتائیں میں اندویچ اوزیرہ اوہنے ایک سیاست کئی کہانیاں بسیکلی یہ میں کوئی کہانی لکھنے تھا یا میں جنرلی لکھ دیا میں ہی نہیں تھا بڑی ضروری ہوں دے کتاب پڑھنا بڑا ضروری ہے تو آرے واسے اچھا زندگی بولنا چاہتے اچھا سوچنا چاہتے اچھا لکھنا چاہتے کتابوں میں فکشن بڑا پسان دے بات خیر میں جن جو بوٹا تھی میں کوئی تھوڑا جا ہوں سیرے سٹاف بھی بڑا اچھا لگتے اچھا لکھنا لیکن میں اگر کہیں دکانی بڑی نہ ہوئے نا تو کتابوں میں دکان میں کوئی کتاب دی جازت ہوئے تو میں فکشن ہوں میں پک رہے تھا شال سٹوری یا نوول پک رہے تھا میں اتہ ہی تھا اور بڑی مارک ٹوینڈ دی بڑی خسورت تھی کوٹ ہے میں رہا کھلے میں میں کوئی نسو کلسنی چاہیے جیدی اگر کوئی کوئی سارے دے دے بیٹھیں اگر تسا چاند دینا بال تو ارے یہ ذہین تھی میں تو تسا بالوں کو فیری ٹیل سناؤ یا فیری ٹیلز پڑھتے سناؤ پریاں دے پریاں دے یہ جنہیں سا پڑھتے آسے سارے مشہزادی ہی تھے پری ہی تھے جین ہی تھے عمرو ایار ہی تھے تارزن ہی تھے سامری جادو گار اسا سارے بڑے پڑھے ہیں بلکر اگر تسا بالوں کو زیادہ زہین ہوں تو انہوں کو زیادہ فیری ٹیلز پڑھو اچھا گود سارے ہاں ایتھا کلچھ رکھونے وہ جا رہا ہی کہ انسٹویشن ایڈاڑی نال نانی نال رات کو کہانی سونا نالاتے ہیں وہ سنے سنے آئے ہیں وہ ماما کو ٹائم نہیں رہے گے اللہ دے فضل اللہ جنہ کہانیوں میں نہیں رہے ہیں کہانیوں میں نہیں رہے ہیں انہوں نے انہوں نے آکے یہ اٹھا نہیں کیا ٹائم نہیں رہے گا ٹی وی درامی رہے ہیں رات کو دے دن جیرے سارے ہیں میں ماما ہی در جان چھوڑے ہیں انہوں نے پرہ کر رہے ہیں کبھائیں کے پھلانا آپ کا ٹائپ دیکھ وٹیور سو او میں کمینگ تو دیکھ جریہ تو اس نے گال کیتی ہے میرے ذہن ہے ہمیشہ رہے ہیں کہ میں اگر کوئی چیز لکھا تو وہ بندہ کیوں پڑھا میں کوئی چیز لکھا یا میں کہہ ہی کو وہ بھی تو پڑھا لکھا آدمی اور دوسروں بھی پڑھا لکھے بلکل میں جمشید بیٹھے میں سے نیک نام میں مولوی رکھے ہوئے کہ میں مہر نہ کرے انہوں میں مولوی جمشید آدھا ہے وہ پرانا یہ جیرہ ہنپیان وہ چیز میں ریفلیکٹ کی جیرہ میں بک لکھاں بیٹھا ایک سیاس کئی کرنے انہوں نے دھے سارے ایڈیشن ہے انہوں نے دھے سارے ایڈیشن ہے میں پہلے دان ایج میں پانچ سال رپورٹن کی تھی دان انگلیش نیوز دان سال میں نیوز جی کی تھی ایکسپریس ٹریون میں ہی دور سال کی تھی دن ایوی سویچ ٹی وی ہندے چلا گیا میں دنیا اے آر وی نینٹی ٹو ریسنٹلی آپ ٹی وی تے ہندے درمیان میں دہسرے لوگوں کو ملیاں دہسرے خبر ہیں سٹوریز ہیں سکینڈلز ہیں جیرے میں کیتے ہو اچھا بعض لوگ آئیے ملکی میں بڑا شکرات آت رہے نا بعض لوگ انہوں خبر لفظی ودی ہو جائے کہ کتہ ہیں بلکہ that has been case with me کہ بعض افتحہ میں خبر لفظ نہیں پہنڈی اگو آ رہے لی مطلب ہوتی ہے وہاں تا نوز فر میں انگلیش دیکھتے نوز فر نیوز بعض افتحہ میں آ رہے میں نے کلوں نہ آئیے خبر تا چنگا کہ میں کلوں چنگا انہوں نے آزاب بھکتنا پوستی ڈھے سرے لوگ نراز تیس ہیں ڈھے سرے لوگ انہوں نے میں کوئی مسئلہ تیس ہیں لیکن کیونکہ آگے یہ تو کرنا ہے خیر یہ رہے اے میں اے بھی بیسکلی پندرہ دے قریب وہ ٹاپ پاکستان دے انہوں نے سیویل ملٹری بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پروفائل لکھے نوینگ ہم دے میں بیٹ جنہوں نے سکینڈل فائل کیتے جنہوں نے میرا انٹریکشن تھیا کچھ انہوں نے دے سارا ریکشن کیا ہے یہ میں کہانی دکار لکھتے ہیں انڈرسٹیکیشن ٹائم ہو گیا یہ سارا ہم دے دے پوری سالا کام تو پورا کریتے ہیں وہ تو اپنے خواب تو پورا تھی پورا تھی گئیں بلکو اچھے دو جاؤ اممہ تو سنگال کیتے کیونکہ میں خود دیہات تو آیا دے سارا میں دے سارا میں دے سارا ایکسپلیٹیشن دیتی ہے دے سارا اپنے دیدے گربہ دیتی ہے لوگوں کو دیتے ہیں میرے ذہنے ہمیشہ ایک چیز رہ گئی ہے کہ چلٹرن آف لیسر گارڈ انڈرسٹینڈ فردان دے سارا دے سارا میں قیمتی پرائیس بھی پی کیتی ہے لیکن میں رگریٹ آلی کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ چویسز ہوندیں کہ دوسرہ لائف دے بیچ اپنے چویسز استعمال کرنے تو دوسرہ پاور فول نل کھڑے تھیں یا کمزور ویس لیس نل کھڑے تھیں کمزور تو نہیں کریں نا میں پوکے میں پاور فول میرونی کمزور نل کھڑتی ہو نا میں ہندار جنوبی پنجاب دے لوگن محرومی دے حوالے محرومی یعنی صوبہ دی میں تک کمزور لوگن دے گار کرنے پایا تو آپ کو کیا لگ دے تھے کہ محرومی ختم تھی سکتے یا نہیں تھی سکتے یا انہوں تک کیا کر رہے چاہے تھے حکومت کو کچھ کیا خاصہ سے بڑا اہم سوال ہے تو رہے میں ضرور کرنا جسٹ میں بک دو تے لاسٹ کومنٹ کر رہی نا یہ میں پندرہ لوگ دے بارے لکھے یہ میں کہانی دکار لکھے ونسو سٹارٹ پورا ختم نہ کر گھنسو نا پچھنا چھڑے کتاب ریزن بچپنے چاہے کہانی سننن دا شو ہو کہ کہانی پند دا شو ہو کہ لکھن بیٹھا میں تمام حقائق ہیں کہانی دا لکھے مضائی یوسرزا گلانی صاحب دا پروفائل ہے مجھے دے سارے انتن حامد میر صاحب نے کہ گلانی صاحب کیونکہ دعا سلام بڑی اچھے یا تلوک ہے دوستی دعویٰ کریں دے لیکن انہا کنہی آج تہی محک نہیں جا انہا گلہ نہیں کی پہن پہن حکومت دے طرف جو کچھ ایکشن تھی پہن ممکنی کوئنی کہیں سٹوری کرو تلوکات خراب نہیں بلک آتا ہوں کھل دے اسلامباد میں کوئنی ملنا چاہتا آدھے کو میں نہیں ملنا چاہتا اللہ نے دوچر یار دوست جنہا بے مین دن یہ ہم میں دیتھے گلانی صاحب میں سم ٹھوپشن ریگولاریٹی چیز اگر اگر بیس پہن انہا دیتھے بلکہ دیتھے ساکس چیزیں لکھیا انہا پرنسپل سیگریٹی اینہا انہا انہا انڈرلائن کھین گھنک انہا دکھایا انہا تلوکات آلہ انہا دیکھو انہا کتاب ہے لکھیا انہا پڑھے انہا کہ کئی ریگول انہا لکھے ٹھیک تلکھے انہا انہا بڑا جگرہ بڑا حوصلہ چاہیے سچائے کو سچائے سچائے لوگ گھٹ ہو انہا برحال میں سمجھ کہ انہا کو یہ کرنا چاہیے انہا جنووی پنجاب انہا جنووی پنجاب انہا جنووی پنجاب سارے دوست کریں انہا ساری بحث تھی میں تنا ایٹیز دی ایٹیز مزار عارف صاحب ساب روح دا ساب و آش ایتیز بحوال پورا جنووی پر ایتیز سوچ شکیل ساہود پنجاب سریکی روان اردو سپیکنگ انہا من پنجاب سپیکنگ نا جنو سا ایٹی� سرائی کی نیشنلسٹوں کے بعد شروع کچھ ہیں سارے سارے پڑھے لکھے ہیں سرائی کی سنگت جنہ نے بڑھائی انہوں نے انیشلی آنکہ آکھان شروع کی تا نہیں جگر سرائی کی صوبہ بان گیا تھا سنجی توارے زمینہ چھے گنس ہوں جی پنجابی سیٹل تھا نہیں تھا اور دو سپیکنگ شہر ہیں بیٹھے ہیں دیگر گھروں کو بھال آرے سرائی کی سنگت جنہوں نے انیشل شکل ہوں انہوں نے نقصان ہے جس میں صوبہ تیلیت ہے میں ہونے بھی سمجھ دا بڑے فیکٹر ہیں جو دے سارے جنہوں نے ایک بڑی تعداد ہے نہیں یہ ایک فیکٹر ہے کہ پنجابی سیٹلر سارے بھرائن آئین رہن نہیں وہ پارٹ آف دیس ریجن دیر پارٹ آف دیس دھرتی انہوں نے اردو سپیکنگ سارے ہن پر اووہ ہن پر انہوں نے نقصان ہے کہ جنہوں نے ایک اچھا ہے کہ اگر صوبہ بن دے اچھا ہے اس لئے سے کال کو زمینہ چھیا گیا پھر گیا گیا ایک بڑی تعداد ہے بہت لوگا نہیں ہو چی لیکن انہوں نے میسے جات ہیں نے میکسہ پہنچایا جنگ لئے ہیں کہ ایجین نیک پہنچے جلدی بیندیں نا لیچہ لوگ ہیں نے نے نا بھی میدے تھی میکسوٹی بارس میں بیٹھتے ہیں ایک ناڈ نو انہوں نے نقصان ہے کہ اتنا بڑا طبکہ ہائے ہیں انہوں نے ایک کو ریزیسٹ کرنا شروع کیا تھا مقامی ہے اس ریک کی اوکو بائشی کہتا ہے سارے پنجابی بیناوانال یا اردوشپیک انال مقامی ہے سارے پنجابی بیناوان سیارہ سال سے انکرمی ہے تو کینفلقی تھی اسے ایسا اسے شرح کے لئے انہیں چیزیں کی تھی۔ انہیں ایک ساکو سوبہ چاہید ہے۔ انہیں سریکی پنجابی اور یہ اردو سپیکن جہرے شہر ہیں سارے بھیراہ بیٹھن تھے۔ انہیں سمجھے اسے دیوائیڈ رہے گئے۔ انہیں سریکی پہلے کچھ کو نہیں سارے کروں۔ انہیں بلا نہیں ملنا۔ لیکن انہیں اسے نوہ کھیل کھیلے گئے۔ اسے بہترین ہے۔ اسے سوچے میں نہیں لگ دا بند سے ہی تھا۔ وہ بھاولپور بڑھے کے ملتان بڑھے۔ انہیں نے اپنا ہی ایک فیکشن بڑھا گی دے۔ انہیں نے بھاولپور ریاست کو بحال کرو۔ ملتان اچھا تو اپنے تخت لاہور جان چھڑے دیتے ہیں تخت ملتان کیوں تھی انہیں۔ سو او جرے ایک لڑائی تھے۔ حالانکہ ملتان ایک طریقی تو اچھا نہ ہوتے مسئلہ ٹھیک ہے۔ کہ سریکی سوبہ ہونا چاہید ہے یا جنوبی پنجاب ہونا چاہید ہے۔ سارے پنجابی براہ یا بیاد ہیں۔ اچھا راو صاحب نے پہلی دفعہ کوئی شخص آئے پر صحیح طرح ایک تجزیہ پیش کیتے تھے۔ کہ وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے نہیں۔ مازد ناظر صاحب کو سیاست دانا دیں تھے۔ گول مولز جواب دیں تھے۔ نہیں ایسا کوشش کرنے پہ ہے۔ نہیں ساری حکومت انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھا رہے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں خود ہی نے نیاک ہے کہ سارے کوئی اکثریت کہہ نہیں ہے۔ سارے کوئی سیاست دانا دیں تھے۔ سارے کوئی سیاست دان دیں تھے۔ تو ہی بیشتے مانگ دیں نا جنہوں بھی پنجاب آلے ہیں کل کی تو آپ کو ایک سوہ دیتا ہے۔ یعنی ایہ حالی تو آپ کو لگ دیں کہ ممکن کیا نہیں ہے۔ اندھی بھی سب تو بڑی یہ ہے کہ میں کوئی نہیں لگ دیں ڈلاک تھی سینے درمیان۔ کیونکہ میں ہوتا ہے کہ تاریخ بشیر چیما صاحب کو ناکہ کر رہی تھے۔ صاحب در چیما صاحب ایک بڑے مطلب ہے۔ بھاولپورے چیئے پنجابی سارے بھرائین انہوں کو رپزینٹ کریں دیں۔ انہوں نے اور لائن گھنگی دیا کہ آپ کے ریاست بھاولپورتا ہے۔ اپنے ریاست ہے یہ لہہ دا۔ سب تو بڑی گال انہوں نے نہ رہ گیا تھا۔ پہلے تختیں انہوں نے غلامہ سے لاہور دیتے۔ ہونہ سے تختیں ملتان دے تھی ویسوں کیوں تھی ویسوں۔ سو انہوں نے اپنے یہ ہن پر۔ ملتان ایک اپنی جاد ہوتا ہے۔ تاریخی ہزارہ سال تو ایک شہر ہے پیا۔ سو انہوں نے ایک کنفلیٹ لگ دی پی ہے۔ وہ فورسز جی رہا ہمیشہ تو خلاف ہیں کہ انہوں نے صوبہ نہ بنے۔ صوبہ لوگوں کو سمجھا ہونے دی ضرورت ہے۔ جیلی کہ سارے پنجابی تھے، سارے اردو سپیکنگ بھرا سمجھ دیں۔ there's a reason ہم انہوں نے اصل چاندی ہے کہ ہوئے۔ کہ انہوں نے اگر دیسنٹرلیز اگر تھی دے صوبہ بن دے۔ ایک اینف سی جی رہا تھی ہی جی جائے نیشنل فنانس کمیشن، صوبیاں کو جاتے پیسے مل دے۔ در دیت خواہ کوتی پرسند اینکر پسند اینکر مل سی، کیسے سی ٹا پرومنشل کوٹو سرورسز اینکر پرومنشل پرگ رہا تھی۔ تیواری پارلیمنٹ صبح اینکر فے اینکرہا تھی۔ تیواری 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 تریکی رہی میکمین، مطلع آٹھ سو ارب بھی ملد ہے یا ہزار ارب ملد ہے وہ دنوے کتنا ہی تھن لگ دے توہرے ہیں اگر توہر کوئی ترائیسو ارب بھی ملنا شروع تھی میں جب گھٹی چلو توہر کوئی ہزار ہی چھو اگر پنجاب ہی چھو توہر کوئی ترائیسو ارب دیں دیں نوے صوبے کو دیں 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 چاہے کوئی خسرکی راندہ پر چاہے کوئی اردو سپوکن ہے چاہے کوئی پنجابی ہے تو جوب اپرچونٹیز آپ کو ملیں گے بہت سارے چیزیں بہت سارے سہولتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اگر اکٹھے ہو جائیں ہم لوگ اور ایک ہی نام پہ ہی اتفاق نہیں ہے میں تب نام ہی دس شارج میں ہے کہ ملتان بڑا تریخی طور پر حصہ ہے ملتان صوبہ رکھیں اگر سارے پنجابی برامہ کوئی مسئلہ سرائکی نہ لونہ کو آگے کوئی تھیل 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 ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو ایک مدبا پھر اور آج سرپرائز ہی سرپرائز ہے ایک تو سرپرائز جناب دلکل راو کلاسہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائف شو میں رہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے دل کہتا ہے کچھ دو گھنٹے اور ہمیں مل جائیں تو اور ہم اپنا شو لمبا کر لیں اچھا دوسرا سرپرائز آج ہمنا کی برڈے ہے یعنی کہ سالگراہ ہے اور پی سی آر میں بیٹھی ہیں ہمنا اس ٹائم تو ان کو سالگراہ بہت بہت مبارک ہمنا کو اور شور اتنا مچایا وہ تھا میری سالگراہ آنے والی یلیو بہنی آئیشہ اور آج مزید کی بات ہے روک کلاسہ صاحب ہیں تو آج اور بھی کہتا ہے یہ دو سرپرائز ہم نے اکٹھے دے گیتے ہیں ہمنا کو تو کیک بھی کٹیں گے ہمنا نے یہاں آنا ہے آج تو ماشاءاللہ بہت تیاری لگ رہی تھی تھوڑا لیٹ بھی آئی ہیں تو تیاری شیاری میں ٹائم بھی لگائے ہمنا کو لیکن ماشاءاللہ ٹھیک ہے ساگر صاحب کریں گے اس سے پہلے میں جب پوچھوں گی آپ سے کہ ماشاءاللہ بہت لمبا ٹائم صحافت میں سپین کیا لگایا اور ماشاءاللہ ابھی تک اس کو لے کے چل رہے ہیں ایک ویجن کو لے کے چل رہے ہیں اور کم از کم پینتی سال ہو گئے ہیں عجل剪ہ شیاری میں جناللزم میں جب میں کوئی تھی گئے ہیں میں 23 کو میں سے نےترین ٹائمتشب شروع تھی پینتین پوسٹ تھوڑا کتنے سال تھے گئے چووڑی سال تھے گا چوڑی سال تھے گئے چوڑی سالéo مت Civی علیکہ سال تھے گئے ماشاءاللہ مجھاہاللہ ایکٹیو ڈوزگ یہ دارڈ محمد ا نے مولاں نڈاثی طاحت پر ملے بڑا پلیٹ فارم ملے تو وہ زیادہ طور پر ملے اچھا ہورا سگا کہ سب نمید لوگ آمنا چاہتے ہیں صاحب پر بڑا شوق ہے آج کل دے جو نوجوان ہیں ہندو نا کو آمنا چاہتے ہیں بڑا آمنا چاہتے ہیں لیکن آج کل چانسی بھی نہیں مل دے اور آج کل اترے محنت بھی نہیں کرنا لگ کہ کیا سمجھ دے ہو کی میں آر سکتے ہیں تھے کیا کرنا چاہتے ہیں بڑا آمنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا آمنا چاہتے ہیں پہلا کامیوں گا رہے ہیں تو میں یہ بھی نہیں دے منا جانتا لیکن میرا کھالے بڑے ترینڈ بڑی تیزی نل چینج تھی بلکہ کل رات بڑی 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 بیس تھی شکیل انجم سارا دوست ہے شکیل نالیا گال آگ تھی بیٹھی پریس کلوب صدر ہیں جو رہے ہیں ترینڈ بڑی تیزی نل چینج تھی نوجوان ہیں انہوں کو آئی ڈانڈ ڈوک انڈرسٹینڈ کریں یا نہیں کریں پیشن دی گال کیتی ہونا اچھی چیز دی اچھے بندے دی اچھی کہیں انسٹوشن دی ہمیشہ جگہ خالی ہونی ہے تاپ دوتے جگہ خالی ہی ہوئے دھے سارا بیٹھے ہیں جی تھا کوئی بندہ بھی محنت کر کے تاپ تیوان سنگ دے یہ سمجھا مجھے کہ اگر میں یاد ہا پیان جی کہ مشکل چیزیں حالات ہیں ہمیں جب کوئی بڑا جنرلسٹ نہیں بند سکتا یا اگان آ سکتا ہیں ڈیفنیلی آ سکتا ہیں لیکن پیشن جی رہا تو ساکھیں نا مثلا میں یہ نہیں کہ میں کوئی اپنے بارے ہمیشہ رہ دیں میرے سارے دوست جاند دیں فیملی جاند دیں کہ میں اگر تو سات جنم جیمی آتا ہوں میں کوئی ملے نگر جنم جیمی ملے نا میں دوبارہ جنرلسٹ بن سامان کہ توڑا ہی کہ اندرہ پیشن انوالمنٹ کتنی کہیں فیڈنا تو اسے دھکے کتنے کہا سکتے ہیں سٹرکل کتنے کہا سکتے ہیں میں دہ ساری استاد نے دانڈپٹ بھی کھا دیوئی ہے میں کہنا سائن دکھ باز دفعہ میں دفتروں جو روندہ ہی شاید نہیں کیا ہوا سارے بڑے منٹورز ہیں انہوں نے اتنے لیکن انہوں نے تمام چیزیں ساتھ کو سکھ ہے آج ہون میں بعض دفعہ میں اپنی ٹیم دے لوگوں کو کہیں ہونا تھوڑی سختی کریں نہ پہونا سختی تو نہیں ہوتی میرے چھوڑی جی کہیں ہونا کوئی چیز تھے وہ تو میں کوئی دوری ڈانڈپٹ بھی یاد آنے چھپ کروینا کہ میں کتنے ہر تھے میں جگل میں کوئی یقین دی ہوئی صرف کمیل ٹو دا پائٹ دنیا بڑی تیزی نلنہ بدل دی پہی ہے سارے نوجوان ہی کرکھے کہ اتتا تھیا ہے کہ ٹی وی تی آمان نلنہ ہر بندہ صافی بڑھنا چاہتا ہے اوورنائٹ فیم ہے ٹی وی تی آگے ہوئے تو سم بہکے تو آپ کو دیکھ گی دے گھر ہلنے دیکھ گی دے فیملی یار دوست یو بکم سٹار اوورنائٹ وہ جیرے ایسا ریپورٹنگ کیتی ہے جمشید جیرے ایسا اول سکول افتار کے چانسے جیرے دکھے کھانے میرے مہنت کیتی ہے آج بھی تو سای ٹی وی چینل سے دیکھو نا ایمیلے سارے وہ لوگ توارے پرائیم ٹائم شو بیٹھے کریں دے گے جیرے ایدے تو ہے انہا ریپورٹنگ تو ہے بھی میں نا بھی انہوں نے گنوا سکتا ہوں گا حامد میر صاحب نے ریپورٹنگ کیتی محمد مالک نے کیتی عامر مطین صاحب نے کیتی ندیم ملک نے کیتی عطباد عرش شریف نے کیتی کاشی و باسی نے کیتی سلیم بخاری صاحب ہوں توارے ایسا بیٹھن گے سہید کازی صاحب سپوز ہی تھا رہے گے انہوں نے آکے انہوں نے اپنا اخبار تو شروع کی تا سو مین جیرے توارے ایمیلے بیٹھے ہیں کامران خان صاحب کو گھر دیکھنے وہ بیٹھن تھے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریپورٹنگ تو ہیں موسٹلی اچھا یہ لوگوں نے شہباز رانہ صاحب ہیں کامران یوسیف ہیں انہوں نے ایکسپریس تے پروگرام بڑا ویکنڈ تے کریں دیں انہوں نے توسا کر دیکھنے ایک کنٹنٹ تھی جانگی وہ ساری ایک کنٹنٹ کنٹنٹیز ایک کنگ اگر توارے کو لوگ خبر ہے سٹوری ہے نا لوگ میں رہے کو اتنا نہیں سننا چاہتے جتنا لوگ ان جے رہے میں نے کو لوگ خبر ہے کو سٹوری سننا چاہتے سو توارے جنرلیسٹ جے رہے ہی میلے دامننٹ کریں نے پہنٹ سینز کو جنہوں نے فیوچر ہے وہ خبر نہ آلے گئے نوجوانوں کو لوگ خبر ہے تو وہ آمن مینت کریں لوجی کے حالے لاسلی کہ پرنٹ کو جیبے ٹی وی نے ٹی وی نے ٹیک آور کر کتا ہے پچھلے پندرہ بھی سالہ انڈٹ ہے کہ پرنٹ پچھا گیا ہے باندھوئے تھے وہنے تھی لوگ بچارے بروزگار بھی تھے ایمیں ٹی وی کو جیبے ٹیک آور کریں دی جیٹال میڈیا ساری دنیا انڈیا چاہ گئے توارے موبائل فون ہے سو اگو آنے فائیو جی آنے دیس سارے تورہ مجودہ ٹی وی ہے نا اگر انہوں نے ایڈجیسمنٹ ٹی وی نے نہ کی تھی تو انہوں نے ایڈجیسمنٹ ٹی وی نے پرنٹ دیا تھی سو عاملہ ایڈ جی جی رہ اپرچونٹی بہت ساری ہے لیکن کیا کرو پروگرام جو ہے بلکل ختم ہونے پر ہے بہت بہت شکریہ آپ پر شیف لائے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی جناب بلکل ٹیم میری آ جائے میں کھڑی ہو رہی ہوں اور جی کیک کاٹنا ہے ہمنا آ جاؤ نکل آؤ اور جناب بلکل ہمنا جو ہے آج ہمنا کی سالگرہ ہے ہمنا کی سالگرہ ہے ہمنا کی سالگرہ ہے ہمنا اور لشوہ اور سارے ٹیم جو ہے میری آ جائے ہیدر آ گئے ہیدر نے فٹا فٹ جو ہے کیک کاٹنا ہے میں نے نہیں کاٹنا تو یہ تو انتہا لے رہی تھی کس نے کاٹنا ہے میں نے سمجھا کہ شاید بھول گیا ہو ہیدر آج آپ کی بردے نہیں ہے آپ کی ہو گئے پچھلے مہینے ہاں بیسٹ ویشیز ہے بلکل ہمنا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی برکر ڈالے تینکیو آپ کا اور اہم موقع یہ سرپرائز ڈبل ڈبل ہو گئے آج کے دن ہمارے ناظرین کے لیے اور یہ کی ہے ہیپی بردے دیتو یوں ہیپی بردے دیتو یوں یہ جی اتنا چھوٹا کاٹا ہے ہمنا کیک جو ہے اپنے چھتنا ہی کاٹا ہے یہ جی بلکل تینکیو جی یہ ہے بیڈے گل تینکیو جی بہت شکریہ بیڈے گل تو نہیں آئیں گے تو میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ بھی کیس کرتا ہے بہت شکریہ اس کے ساتھ بھی اب اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ